لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کر دی کوئی عبادت اگر دکھاوے کے لیے کی جائے وہ شرک جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھئی جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی اس نے شرک کر دی کر چکا وہ شرک میں ملوث ہو چکا کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے عزن سے ایک گناہ بھی ساری تباہی لانے کے لیے کافی ہے اللہ 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 نحمدہو ونسلی علی رسولیه الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات اسلامیک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں میں منظور شیخ آپ سے مخاطب ہوں بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے وقت کے پیش نظر میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج جو عنوان ہے حقیقت و اقسام شرک اس موضوع پر ہم سے خطاب فرمائیں ڈاکٹر اسرار احمد الحمدللہ 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 وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفا خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلا آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد مرتین فی صورت النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ویغفر ما دون ذالک لمن يشاء وقال تبارک و تعالی کما ورد فی صورت اللقمان وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرْ لِللہِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِسْقَارَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللہِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وقال عز وجل كما ورد في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال جل وعلا كما ورد في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشي من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يووده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقنة من لساني يفقه قولي ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا القبعاه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللهم ربنا لا تجعلنا من المشركين واجعلنا من الموحدين آمین يا رب العالمين موزد حاضرین ومحترم خواتین السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته میری آج کی گفتگو کا عنان آپ کے علم میں آ چکا ہے حقیقت و اقسام شرک جہاں تک حقیقت شرک کا تعلق ہے اس پر ہمارے ان اجتماعات میں کچھ گفتگو ہو چکی ہے سورة لقمان کے دوسرے رکوع کے زمن میں میں نے ارز کیا تھا کہ جب حضرت نقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ لا تشرق باللہ ان الشرق لظلم عظیم اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کی جو اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے تو یاد ہوگا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ ظلم کے معنی عربی زمان میں ہے وضع الشیع فی غیر محل ہی کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا کسی اور جگہ رکھ دینا تو شرک دو صورتوں میں ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام رفی سے گرا کر مخلوقات کی صف میں لے آیا جاتا ہے یہ ظلم عظیم ہے اور یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر بٹھا دیا جاتا ہے دونوں شکلیں ظلم عظیم بہت بڑی زیادتی بہت بڑا ظلم اس کی جو اقسام ہیں وہ ہیں اصل میں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے شرک کی اقسام ہمارے علماء نے مختلف انداز میں بیان کی ہیں ایک شرک فر عقیدہ ہے عقائد میں شرک ایک شرک فر عمل ہے عملی شرک ایک شرک کے جلی ہے کلم کلا شرک نمائع شرک واضح شرک ایک شرف خفی ہے وہ شرک جو چھپا ہوا ہے جس پر کسی مفتی کا فتوہ نہیں لگ سکتا لیکن ہے شرک جہاں تک اس شرک کی شماعت کا تعلق ہے میں نے جو آیت آپ کو سنائی ہے جو دو مرتبہ آئی ہے بعین ہی انہی الفاظ میں سورہ نسا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر وان یشرک ابھی اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے وَيَغْفِرُوا مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاءَ اور بخش دے گا معاف کر دے گا جو اس سے کم تر ہیں جس کو چاہے گا یہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے کہ باقی جو چاہو تم کرو پیشگی معافی کا اعلان ہے نہیں جس کو چاہے گا بخش دے گا لیکن یہ کہ شرک کو وہ معاف نہیں کرے ایک بات میں اور چاہتا ہوں کہ پہلے سمجھ لیں ہمارا دین دینِ توحید ہے اور توحید کی زد ہے اینٹونم ہے اپوزٹ ہے شرک اگر آپ بددر غائر سمجھیں گے سوچنے گے تدبر کریں گے غور کریں گے تو عجیب حقیقت سامنے آئے گی کہ نیکی اچھائی خیر ہدایت کی جو صورت بھی ہو وہ نظریہ و خیال کی ہو عقیدے کی ہو وہ سب توحید کے شجرہ تیبہ ہی کی برگوبار ہیں اسی کی شاخیں ہیں اسی کے پھول ہیں اسی کے پتے اور برائی اور شر اور گناہ اور گمراہی یہ چاہے عقیدے کی ہو نظریہ کی ہو خیال کی ہو اور چاہے عمل کی ہو اخلاق کی ہو ان سب کے ڈانڈے شرک سے ملتے ہیں یہ شرک کے شجرہ خبیصہ کی شاخیں ہیں ایک اور عظیم حقیقت بھی میں چاہتا ہوں کہ پہلے سے آپ جان لیں یہ شرک ہر دور میں نیا بھیس اور نیا لبادہ اڑ کر آتا ہے اور اس کے لیے بڑی حقیقت بھی نگاہ کی ضرورت ہے جو ظاہری پردوں کو چیر کر حقیقت تک پہنچ سکے ورنہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف دے بزرگوں نے اپنے دور کے شرک کو سمجھ کر پہچان کر اس کے خلاف جو فتوے دیئے جو مضمت کی بعد میں آنے والے ان سے تو اجتناب کرتے ہیں لیکن جو خود ان کے دور کا شرک ہوتا ہے اس کی پہچان ہی انہیں نہیں ہوتی لہذا اپنے قئی انتہائی موخد سمجھنے کے باوجود وہ شرک میں مرتلا ہو دے اس لیے کہ انہیں اس شرک کا احساس ہی نہیں ادراک ہی نہیں شعوری حاصل نہیں چنانچہ اس کے لیے وہ نظر چاہیے جس کو شاہر نے کہا ہے باہر رنگے کے خواہی جامہ بھی پوش من انداز قدت رامی شناسم تم جس رنگ کا جس وضا قطع کا لباس چاہو پہل لو میں تمہیں تمہارے قدر سے پہچان لوں گا تو قدر سے پہچان لینا یہ ضروری ہے شرک کے معاملے میں کہ آدمی یہ سمجھے کہ ہمارے دور کا اصل شرک کیا ہے ورنہ وہی ہوگا جو میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ گدشتہ ادوار میں علماء نے شرک کی جن قسموں اور صورتیوں کی نفی کی تردید کی ان سے تو بچ رہے ہیں لیکن اپنے دور کے شرک میں کھل لم کھل لم عونویس ہے اب میں آ رہا ہوں میں نے جو تقسیم کی ہے شرک کے اقسام کو سمجھانے کے لیے وہ ذرا مختلف ہے وہ شرک فی العقیدہ اور شرک فی العمل وہ بھی اس میں آ جائیں گے شرک جلی اور شرک خفی بھی اس میں آ جائیں گے لیکن میرا بیان جو ہے وہ شرک کی تین قسموں پر مشتمل ہوگا شرک فی الزات اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا یہ بدترین شرک ہے اوریاں ترین شرک ہے اور اس شرک پر اللہ غضب بہت بڑکتا ہے دوسرا شرک ہے شرک فی الصفات یہ درہا ٹیڑھا معاملہ ہے کہ صفات کے لیے ہماری زبان میں جو الفاظ ہیں وہ محدود ہیں وہی الفاظ اللہ کے لیے بھی مستعمل ہیں اور مخلوقات کے لیے بھی اللہ بھی موجود ہے ہم بھی موجود ہیں ایک وصف اور صفت مشترک ہو گیا اللہ بھی علیم ہے انسانوں میں عالم بھی ہوتے ہیں علامہ بھی ہوتے ہیں علم جو ہے ایک قدر مشترک ہو گیا اللہ قدیر ہے تو انسانوں کو بھی کچھ نہ کچھ قدرت تو ہر ایک کو اس نے دی ہوئی ہے تو وہ بھی یہ قدر مشترک ہو گئی وصف مشترک ہو گیا اللہ زندہ ہے ہم بھی زندہ ہیں یہ بھی یہ قدر مشترک ہے اللہ دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں اللہ سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں اللہ ارادہ کرتا ہے ہم بھی ارادہ کرتے ہیں اللہ کلام کرتا ہے ہم بھی کلام کرتے ہیں یہ جو اشتراک لفظی ہے اس کی وجہ سے بہت بڑے مغالطیں واقع ہو جاتے ہیں تیسرا شرک ہے شرک فی الحقوق جو حق صرف اللہ کا ہے اس میں کسی اور کو شامل کر دینا یہ اصل میں شرک عملی کی مختلف صورتیں ہوں گی کہ جو اس تیسرے عنوان کے تحت ہمارے ہاں زیرے بحث آئیں گے اب آئیے ہم ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں شرک فی ذات یہ دو قسم کے بظاہب میں دو مختلف صورتوں میں ظاہر ہوا عجیب بات ہے آئیرنی آف فیٹ جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں بڑی ستم ذرفی کی بات ہے کہ اس کی بدترین شکل ان قوموں میں پیدا ہوئی جو انبیاء و رسول کے ماننے والے تھے حضرت ابراہیم کے نسل کے لوگ جو عرب میں آباد تھے حضرت اسماعیل کی نسل کے لوگ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور ان کی اکثر دیویوں کے نام مونس ہے اس لئے لات عزیز کا مونس ہے منات لات وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں اور فرشتوں کیوں اللہ کو بہت بیٹیوں کی طرح عزیز ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ ہماری شفاق کریں گی اللہ کے ہاں تو یہ شرک فی الزات اللہ کی بیٹی بنا دینا ذات میں شریک ہوگی یہ اولاد جو ہے تو ظاہر بات ہے برامن کی اولاد برامن ہوگی اور راجپوت کی اولاد راجپوت ہوگی تو وہ تو گویا کہ آپ نے اس کو اس کی ذات میں شریک کر دیا ہمپلہ بنا دیا کفو بنا دیا مدد مقابل بنا دیا یہی بیماری سب سے زیادہ شدید اور مکروہ ترین شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروہ میں پیدا ہوئی ایک محدود پیمانے پر یہودیوں میں بھی ایک دور میں یہ بیماری پیدا ہوئی انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چونکہ حضرت عزیر کی جو دعوت توبہ تھی اس سے بنی اسرائیل میں ایک اصلاح کا آغاز ہوا ان کے حالات بدلے جس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے انہیں دوبارہ دنیا کے اندر عزت سے طاقت سے قوت سے سرفراز کیا تو اس لیے حضرت عزیر کے بارے میں ان کے ہاں ظاہر بات ہے کہ پھر عقیدت اور محبت جو ہے ہونی ہی چاہیے تھی اور یہ عقیدت اور محبت کا غلو ہی ہوتا ہے کہ جو پھر اللہ کے بندوں کو نبیوں کو رسولوں کو اولیاء اللہ کو اللہ کی اولاد یا اللہ کے کوئی اور طرح کے رشتے دار قرار دے دیتا ہے لیکن جس کیفیت کے ساتھ اس مرض کا ظہور ہوا ہے عیسائیوں میں اس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ان کی تو گمراہی کا عالم یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسی اللہ کا سلمی بیٹا ہے سلمی اس درجہ وضاحت تاکہ کوئی استعارہ نہ سمجھا جائے اس کو اگرچہ انجیل میں حضرت مسیح جب کہتے ہیں میرا آسمانی باپ تو ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں میرا اور تمہارا آسمانی باپ تو یا تو مانو کہ پھر سب اللہ کے بیٹے ہیں یہ باپ استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا جس سے والد پالتا ہے پوستا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی اولاد فرمایا ہے حدیث میں آیا ہے الخلق و عیال اللہ تمام مخلوقات جو ہیں اللہ کے کنبے کے معنی تھے اللہ ان کا پالنے والا پوستنے والا ہے اس معنی میں میرا آسمانی باپ میرا اور تمہارا آسمانی باپ لیکن انہوں نے جو عقیدہ پھر بنایا ہے سلمی بیٹا ہے اللہ کا یہ انتہا درجہ کی اللہ تعالیٰ کی شان میں مستاخی ہے میں نے ارس کیا تھا قرآن مجید میں جتنا غزب اللہ کا جتنا غصہ اس پر آتا ہے اور کسی طرح کے شرک پر نہیں آتا سورہ مریم میں فرمایا وَقَالُوا تَخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا لَقَدْ جَتُمْ شَيِّنْ اِدَّا تَقَادُوا السَّمَاوَاتُوا يَتَفَتَّرْنَ مِنْهُ وَتَلْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَقِرُّ الْجَبَانُ حِدْحَدَّا اَنْ دَعُوا لِلْرَحْمَانِ وَلَدَا وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَحْمَانِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدَا اگر اس کے لہجے کو آپ سمجھ سکیں اس میں جو غضب مزمر ہے چھپا ہوا ہے اسے پہچان سکیں کلام کی اگر شناخت ہو وَقَالُوا تَخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا انہوں نے کہا رحمان میں کسی کو بیٹا بنایا لَقَدْ جَتُمْ شَيِّنْ اِدَّا تم ایک بہت ہی خطرناک خوفناک بہت ہی گستاخی والی بات لے کر آیا اور وہ کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کی جناب میں تَقَادُوا سَمَاوَاتُ وَيَتَفَتَّرْنَا مِنْ اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے وَتَنْشَقُّ الْأَرْضِ اور زمین شق ہو جانے کو ہے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ وَحَدَّا اور پہاڑ جو ہے وہ دھماکے کے ساتھ گر جانے کو ہے اَنْ دَعُوا لِلْرَحْمَانِ وَلَدَا کہ ان بقتوں نے اللہ کے لیے رحمان کے لیے کسی کو بیٹا بنایا ہے وَمَا يَنْ بِذِلِ الْمَحَمَانِ اَنِ اَتَّخِذَا وَلَدَا اور اللہ کے شان کے شایان ہی نہیں ہے رحمان کے شان کے شایان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے یہ بڑا باریک نکتہ ہے اولاد کی ضرورت تمہیں ہوتی ہے خواہش تمہیں ہوتی ہے تمہیں معلوم ہے کہ ہم فانی ہیں موت آئے گی تو ہمارا تو وجود ختم ہو جائے گا اب ہم اولاد کے ذریعے سے ہمارا ایک معنوی تسلسل برقرار رہے گا ہمارا نام دنیا میں چلے گا تو یہ تمہاری ضرورت ہے رحمان کے شایانے شان نہیں وہ تو اس کی شان یہ ہے حَيُّنْ لَا يَمُوتْ عَبَدًا عَبَدًا کبھی بھی اس کے اوپر موت تاریح ہونے والی نہیں ہے وہ الْحَيِّ لہٰذا اسے کوئی احتیاج ہی نہیں لَا يَمْبَغِي لِلْرَحْمَنِ اَنْ يَتَّقِذَ بَلَدًا تو یہ شرک کی بدترین صورت ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا جو ستم ذریفی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرتِ عبراہیم کے پیروکاروں کے اندر وہ دعویٰ تو یہی کرتے تھے ہم دینِ حنیفی پر ہیں عبراہیم کے دین پر ہیں اور پھر ایک محدود درجے میں یہودیوں کے ہاں حضرتِ موسیٰ کی امت میں اور شدید ترین اور مکروح ترین صورت میں عیسائیوں کے ہاں جنہوں نے حضرتِ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا یہ شکلیں ظاہر ہوئے اب ایک قسم کے مظاہب ہیں فلسفیانہ مظاہب اس لیے کہ انسان نے جب سے ہوش اور شعور کی آنکھ کھولی ہے اس نے جہاں تو ایک طرف قدم بقدم علم سیکھا ہے علم العشیاء اس کی تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا ایک ایک ایکوائرڈ نالج ہے جو انسان حاصل کرتا ہے اپنے ذریعے سے اللہ نے کان دی ہے سنو آنکھیں دی ہیں دیکھو مشاہدہ کرو سنو پھر جو سنس ڈیٹا ہے یہ اپنے اس کمپیوٹر میں فیڈ کر دو جو اس کھوپڑی میں ہم نے رکھا ہوا ہے سپر کمپیوٹر وہ اس سنس ڈیٹا کو پروسس کرے گا اس سے نتیجہ نکالے گا میموری کے اندر محفوظ کر دے گا پھر اور دیکھو اور سنو اور غور کرو نیا ڈیٹا جو ملا ہے اسے بھی پروسس کرو اس سے نتیجہ نکالو سابقہ نتیجوں کے ساتھ اس کو کمپیر کرو ٹیلی کرو ان دو کے نتیجے سے کوئی اور تیسرا نتیجہ وجود میں آئے گا اس سے بھی سٹور کر لو اس طرح رفتہ رفتہ یہ جو مادنی علوم ہیں فیزیکل سائنسز ہیں ٹیکنالوجی ہیں وہ اس طور سے بڑی ہیں قدم با قدم قدم با قدم قدم با قدم قدم با قدم پچھلے دو سو سال اس زمن میں ایک بہت بڑا ایکسپلوشن ہے بہت بڑا دھماکہ ہے بہت بڑا بگ بینگ ہے یہ جو ان فیزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی کے مدان میں ہوا ہے لیکن ایک دوسرا علم جو ہے انسانی عقل جو ہے وہ وسی تر اور عظیم تر حقائق سے بھی گریپل کرنے کی کوشش کرتی رہی یہ کائنات کیا ہے میں کون ہوں کہاں سے ہم آئے ہیں کہاں ہم جا رہے ہیں ہمارا انجام کیا ہے یہ تو معلوم ہے کہ ہم پیدا ہوئے تھے میں تہتر برس پہلے پیدا ہوا تھا لیکن اس سے پہلے بھی کوئی میرا وجود تھا اور یہ جو جا رہا ہوں یہ تو معلوم ہے قدم با قدم میں اپنی قبر سے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہوں غافل تجھے گھڑی آل یہ دیتا ہے منادی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی بڑی نہیں ہے عمر گھٹ رہی ہے لیکن جا موت اس کے بعد بھی بیانڈ ڈیتھ بھی کوئی میری اگزیسٹنس ہوگی یا نہیں ہوگی is that going to be the end علم کیا ہے knowledge کیا ہے how to acquire it نیکی اور بدی کی کوئی حقیقت ہے یا ایسے ہی ہم نے بنا لی ہے ڈکوس لے جیسے انگریزی کا محورہ ہے nothing is good or bad only thinking makes it so کیا یہ صحیح ہے یا نیکی اور بدی کی اقدار کو استقل ہے permanent values ہے یہ سارے شعبے جو میں نے گنوائے ہیں یہ در حقیقت فلسفے کے مختلف شعبے ہیں کائنات کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے وجود کی حقیقت کیا ہے یہ میٹا فیزک سے ہے خیر و شر کیا ہے ہے بھی کے نہیں ہے اگر خیر خیر ہے تو اس پر آمادہ کرنے والی کونسی طاقت ہوگی اگرچہ اس میں نقصان ہو رہا ہوں اور شر اگر شر ہے تو اس سے روکنے والی کونسی طاقت ہوگی اگرچہ مظاہر اس سے فائدہ ہو رہا ہو جھوٹ بولنے سے فائدہ ہو رہا ہے تو کونسی چیز روکے گی اسے جھوٹ بولنے سے یہ ایتھکس کا نظامین ہے یہ علم الاخلاقیات علم کیا ہے اس کی قسمیں کیا ہیں ہاو ٹو ایکوائر دم یہ اپسٹیمالوجی کہلاتی ہے یہ جو ہے فلسفے کی ایک اور شاخ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی انسان جو ہے کوشش کرتا رہا گریپل کرتا رہا ان کے ساتھ کہ اس اخدے کو کسی طریقے سے کھولا جائے اس کے زمن میں مختلف فلسفیوں کے مختلف فلسفے وجود میں آتے رہے اور بعض فلسفوں نے مذاہب کی شکل اختیار کر لی ہندوستان کے اکثر مذاہب فلسفیانہ مذاہب اور فلسفے کے اعتبار سے جو یونان کو مقام حاصل ہے وہی مقام بلکہ اس سے اونچہ مقام ہندوستان کو حاصل چھے درشن سکس ڈیفرنٹ سکولز آف تھوٹ ان فلوسفی اگزسٹڈ انڈیا اس میں الہاد مطلق بھی ہے اور اس میں توہید مطلق بھی ہے دونوں چیزوں کی میں نے انتہا آپ کو بتا دی تو یہ فلسفیانہ مذاہب نے جب اس مسئلے کو سوچا کہ ایک کریئٹر تو ہے سمجھ میں آگیا اس نے یہ کائنات کیسے کریئٹ کی ایک بڑھائی جو ہے وہ میز بناتا ہے تو اسے لکڑی چاہیے لکڑی کے بغیر تو نہیں منا سکتا تو خدا کو بھی میٹر درکار تھا میٹر کے بغیر تو کائنات نہیں منا سکتا تھا تو خدا بھی ہمیشہ سے ہے میٹر بھی ہمیشہ سے قدیم یہ سنویت تھے ایک اور یہ ہمیشہ سے اور اسی کو ہنگریزی میں کہتے پینتیزم مونو تھیزم ایک خدا کو ماننے والے پولی تھیزم بہت سے خداوں کو ماننے والے پینتیزم ہر شیئے کو خدا سمجھ نے وار پین آپ نظر ہوتے ہیں پین اسلامی تمام مسلمانوں کے درمیان کا یہ مسئلہ ہے پین اسلامیزم جمال الدین افغانی جس کے ادائی بن کر کھڑے ہوئے تھے انیس سدی اسوی میں تو پین پینتی ازم مونو تھی ازم پولی تھی ازم یہ ہما اوست پین تھی ازم بدترین شرک ہے بدترین شرک ہے بدترین شرک اس سے آگے ایک عقیدہ پیدا ہوا خدا انسانی شکل میں آ جاتا ہے یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں اخلاق اور قدار ان کے بلند ہیں یہ اس گھرتی کے مقین نہیں ہے یہ تو بڑا گھٹیا ہمارا جو ہے وجود کا یہ لیول بڑا نیچے ہے جیسے اقبال نے کہا جواب شکوا میں کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مقین کیسے ہیں یہ پستی کے مقین زمین کے اوپر رینگلے والے یہ انسان یہ اتنے شوخ اور گستاخ ہو گئے کہ اللہ سے شکوا کر رہے ہیں تو جواب شکوا کا جو آغاز ہوا ہے شوخ و گستاخ یہ فرشتوں نے کہا تو یہ تو پستی کے مقین ان میں اگر کوئی اونچ اخلاق کا ہے بلند اس کا کردار ہے تو وہ اس جگہ کے نہیں ہیں وہ گاڈ انکارنیٹ ہیں خدا نے شکل اختیار کر لی ہے انسانوں کی یہ بھی بدترین شرک ہے یہ ہوا انڈیویڈیو لیول پر چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عیسائیت میں بھی پہلے عقیدہ تھا کہ حضرت مسیح گاڈ انکارنیٹ ہیں خدا کا ظہور ہیں خدا کی شکل ہیں بعد میں پھر تسلیس کا عقیدہ وجود میں آیا اور پہلی تسلیس مختلف تھی موجودہ تسلیس سے پہلی تخلیس تھی باپ گاڈ ایس فادر گاڈ ایس مدر حضرت مریم کو شامل کرتے تھے اور پھر گاڈ ایس سن حضرت مسیح تین اور اس کے بعد حضرت مریم کو وہاں سے بے دخل کر کے جی ہولی گھوست جبریل امین ان کو شامل کیا تو یہ فلسفیانہ شرک فی ذات کی ہے جو بدترین شرک ہے جو اللہ کے غزب کو بھڑکانے والا شرک ہے اور یوں سمجھ یہ کہ اریان ترین شرک ہے یہ شرک فی العقیدہ کی بدترین صورت ہے اسی کی نفی کی ہے اللہ نے بہت جامعیت کے ساتھ چار آیتوں کی ایک صورت میں جس حضور نے کہا کہ سنو سے قرآن کے مساوی ہے تہائی قرآن کے برابر سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد اللہ السبب لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو قف احد کہہ دو اعلان کر دو اے محمد صلی اللہ علیہ اللہ اکیلا ہے احد اللہ ایک نہیں ایک تو واحد سے ترجمہ ہوگا اللہ واحد احد اکیلا تنہا کوئی اس کا ساجی نہیں ہے اللہ سمد سمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی سہارا لیا جائے جس کے سہارے سے کوئی چیز قائم ہے اللہ قائم بزات ہے اپنی ذات سے قائم ہے پوری کائنات اس نے تھامی ہوئی ہے وہ چلا رہا ہے آسمانوں اور زمینوں کو اس نے تھاما ہوا کہیں اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے آپ کو معلوم ہے کہ یہ عظیم سیارے اور یہ عظیم جو گیلکسیز ہیں ان کی اصل حقیقت کس قدر باریک معاملہ ہے ان کا کس قدر باریک لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار گہے شیشہ گری کا ان کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کی باہمی کشش ہے اس کو ایک کشش ادھر سے کھنچ رہی ہے ایک کشش ادھر سے کھنچ رہی ہے تو یہ اپنی جگہ پر خائم ہے اگر ادھر کی کشش ذرا سی بڑھ جائے وہ کھنچ لے گی اور وہ تکرا جائیں گے اور کائنات درم برم ہو جائے یہ تو توازن ہے اسی کو کہا سورہ رحمان میں لوگوں نے سمجھا میزان سے مراد یہ زمین کی جو میزان جس میں ہم تولتے نہیں یہ سما سے متعلق ہے کاسمک کاسمک بیلنس ہے جس کی وجہ پر یہ کائنات کائن کاسمک بیلنس بہرحال اللہ ہی ہے جو قائن بزاعت ہے اور باقی سب اس کے سہارے قائن لَم يَلِد وَلَم يُولَد نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا نہ کوئی اس کے ماں باپ ہے اور نہ کوئی اس کی جورو ہے نہ اس کی کوئی اولاد وَلَم يَقُلْ لَهُ كُفُو وَنَعَحَد اور کوئی اس کا ہمسر ہمپلہ نہیں اس لیے کہ اولاد تو ہمپلہ ہوئی نہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے برحمان کا بیٹا تو برحمان ہی ہوگا راجپوت کا بیٹا راجپوت ہوگا سید زادہ سید ہی ہوگا نا تو یہ اصل میں شرک فزاد کی نفی پر یہ سورہ مبارک کا اتنی جامعہ ہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو سے قرآن تہائی قرآن کے مساوی ہے اس لیے کہ ہمارے ایمانیات سلاسہ ہی ہیں تین ایمانیات ہیں ایمان باللہ توحید کے ساتھ ایمان بالرسالت اور توحید کے موضوع پر یہ جامعہ ترین صورت ہے تو قرآن کا ایک تہائی ہوگئی اب آئیے دوسری قسم کا شرک شرک فس صفات یہ ایسا باریک مسئلہ ہے کہ اس میں ادھر سے ادھر فسل جانا یہ بہت اس کا امکان ہے ہم بھی موجود کائنات بھی موجود یہ شرک فل وجود ہو گیا دو وجود ہو گئے اس کی نفی کرنے کے لیے ہمارے ہاں کے بعض فلسفی جو صوفیہ بھی تھے انہوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا فلسفہ پیش کیا ہر صفت کے بارے میں تین باتوں کا جب تک کہ اضافہ نہ کیا جائے خطرہ ہے کہ آپ توحید کی پٹھوی سے اتر کر اور شرک کی وادیوں میں گر جائیں گے بلکہ کھائی میں گر جائیں اللہ کی ذات ذاتی ہے جبکہ باقی سب کا وجود عطائی ہے اللہ نے عطا کیا لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے اللہ کی ہر صفت اس کی ذات ہی کی طرح لا محدود ہے لا محدود کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہمارا ذہن محدود ہے تو لا محدود کیسے آجائے گا اس لیے صفات کے بارے میں ہمارے پاس ایک لفظ ہے صرف عربی زبان کا جس میں ہم پناہ لے لیتے ہیں وہ علا کل شئی قدیر وہ ہر شئے پر قادر ہے باقی کتنا قادر ہے اس کی قدرت کتنی ہے یہ ہمارے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہمارے پاس تو وہ ترازو ہے جو سنار کی ہوتی ہے اس میں آپ تو لے معاشے تو لیجئے ٹنوں وزن تو آپ نہیں تول سکتے ہوا بے کل شئی نالی ہر چیز کا جاننے والا ہے کون اس کے علم کی وسط کا اندازہ کرے گا اچھا ہر صفت اس کی غیر محدود ہے جیسے اس کا وجود غیر محدود ہے اس کی ہر صفت بھی قدیم ہے جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے صفت بھی ہمیشہ سے جب کہ معاصف اللہ کا وزن اور حادث ایک وقت تھا کہ وجود نہیں تھا پھر اللہ نے وجود عطا کر دیا اللہ کا علم غیر محدود اس کا ذاتی علم ہے یہ کسی نے نہیں دیا ہے غیر محدود ہے اور جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے قدیم ہے ایسے اس کا علم بھی قدیم تو آپ اسی لفظ علم کو استعمال کریں گے اللہ کے لئے تو یہ تین چیزیں ایڈیشنل اس کی ذہن میں رہنی چاہیے جو رہتی نہیں ہے صاحب کہ دیا تھا کہ نہیں اور ابھی آپ نے آیت القرسی کا ترجمہ سنا ہے مخلوقات میں سے کوئی بھی اللہ کے علم میں سے کسی شیعہ ہاتھا نہیں کر سکتا اس نے جس کو چاہا جتنا چاہا علم دے دیا یہ صفات اور صفات میں 99 نام ہیں اگر ان کا آپ نکالیں نچوڑ تو وہ چھے صفات ہیں جن کو مانا جاتا ہے ام صفات بنیادی صفات نمبر ایک وجود نمبر دو حیات نمبر تین علم نمبر چار قدرت نمبر پانچ ارادہ نمبر چھے کلام متکلم ہے کلام ہے اس کا فعال لما یرید ہے ارادہ کرتا جس چیز کا ارادہ کر لے کر گزرتا ہے الحی ہے تو وجود حیات علم قدرت ارادہ کلام اب وجود کا مسئلہ ہے اللہ بھی موجود کائنات بھی موجود یہ اشتراک ہو گیا ان کے درمیان کیا رشتہ ہے توحید وجود ہوئی جس کو کہا شاہ علی اللہ دہلوی نے اور مجدد الف ثانی رحمت اللہ علی نے جس وعدت وشہود کرا دیا انہوں نے کہا یہ کائنات حقیقی نہیں ہے حقیقی وجود صرف ایک ہے اور اللہ کا ہے یہ توحید وجود یہ یہ اعتباری وجود ہے جیسے دعا استخارہ میں ہم کہتے ہیں فَإِنَكَ تَعْلَمُ وَلَا عَلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا عَقْدِرُ اے اللہ زیرو ہے جس کے لئے مختلف مثالیں دیں آپ ایک لاتھی لے لیں لاتھی کے سرے پر کپڑا باندیں مٹی کا تیل ڈال دیں آگ لگا دیں ایک شولہ جوالہ شولہ آپ کے ہاتھ میں آگئے اب لاتھی کو تیزی سے دائرے میں حرکت دیں دیکھنے والوں کو ایک آجشی دائرہ نظر آئے گا وہ آگ کا دائرہ نظر آئے گا کہ نہیں جبکہ آپ جانتے ہیں کہ آگ کا دائرہ ہے ہی نہیں وہ تو ایک شولہ ہے صرف تو یہ کائنات کیا ہے کل ما فِن قون وَحْمُن وَخْيَال وَعُقُس فِي الْبَرَایَ وَذِلَال اس کائنات میں جو کچھ ہے یا ہمارا وہم ہے یا یا زلال ہیں سائے ہیں درخت کا سائے زمین پر پڑھ رہا ہے بہرحال اس طریقے سے اگرچہ میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اتنے بڑے مجمع میں اس لیے کہ یہ بڑے مشکل بہت مشکل مسائل میں سے فلسفہ وجود یہ میٹا فیزکس کے مشکل ترین مسائل میں صرف فلسفہ کا مسئلہ ہے مذہب کا مسئلہ نہیں دین کا مسئلہ نہیں لیکن یہ وہی ہے کہ وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے ہمارا وجود اعتباری ہے ریلیٹیو ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں اسی طرح اب علم غیب کا جو جھگڑا ہمارے چلتا ہے علم غیب ہے یا نہیں ہے اس میں ایک جماعت نے علم غیب کی تعریف جو ہے وہ اپنی طرف سے ایسی کر لی ہے جس کی روح سے علم غیب کی نفی مطلقا کرنی پڑے گی علم غیب وہ ہے جو اللہ کے بتائے بغیر کسی کو حاصل ہو تو پھر تو علم غیب کی مطلق نفی ہوگی اللہ کے بتائے بغیر تو کوئی علم کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا یہ اصل میں ڈیفنیشن کی بات ہے ڈیفنیشن غلط کر دی ہے غیب کسی کہتے ہیں غیب جو ہماری نگاہوں سے اوجل ہے فرشتے تو موجود ہیں میرے سامنے کرام القاتبین ہیں نظر نہیں آتے ہماری نگاہوں سے اوجل اللہ تعالی بتاتا ہے تمہارے آگے پیچھے حفاظہ حفاظت والے فرشتے چلتے ہیں اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ گاڑی کوئی سناٹے سے ایسی گزر گئی ہے آپ کے ساتھ سے کہ آپ محسوس کریں کسی نے آپ کو دھکا دے کر بچایا کوئی غیر مرئی طاقت ہے جس نے آپ کو ہٹایا ہے اور گاڑی سے بچایا ہے فرشتے ہیں ہر جگہ ہیں ہر آن ہیں تو اس اعتبار سے غیب ہے فرشتہ ہم نہیں دیکھ سکتے حضور نے جبریل کو ان کی اصل شکل میں صرف دو مرتبہ دیکھا ہے ایک مرتبہ غار حرا سے اترتے ہوئے آپ نے دیکھا عواز جو ہے اس سے پہلے واقعہ پیش آیا آپ نے دیکھا سامنے آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی نہیں ہے وہ تھوڑا سا خوف سا احساس ہوا آگے بڑھے پھر یا محمد پھر آپ نے دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے پھر آب آیا محمد اب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل پورے افق پر چھائے ہوئے ایک اس موقع پر جبرائیل کو ان کی اصل ملکی شکل میں دیکھا ہے اور ایک شبہ مراج میں دیکھا ہے ملکی شکل کے اندر یا تو وہی ہے تو اس میں جبریل فرشتہ نظر نہیں آرہا وہ تو روح الامین روح محمدی پر نزول کر رہا ہے نازل کر رہا ہے قرآن ان آنکھوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ان کانوں کا اس میں کوئی دخل نہیں شاید میں نے آپ کو شیر بھی سنایا تھا جگر کا جو میں حران ہوا کرتا ہوں بہت شراب پینے والے تھے لیکن جب شراب سے توبہ کی ہے انہوں نے تو پھر جو شاعری انہوں نے کی ہے وہ بڑی پاکیزہ شاعری اسی میں ہے یہ شعر نغمہ وہی ہے نغمہ جس کو روح سنے اور روح سنائے وہ نغمہ قرآن روح الامین نے سنایا روح محمدی نے سنا صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وآلہ یہ نظم بڑی عجیب ہے جہل خرد نے دنی دکھائے جہل خرد انسان کے عقل کی جاہلیت جدید فلسفہ جدید نظریہ ویشہ تو سمجھا ریشنل آیزیشن ہے ریشنل لزم ہے عقلیت ہے ہے جہالت جہل خرد نے دنی دکھائے گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے اسی میں یہ شیر ہے نغمہ وہی ہے نغمہ جس کو روح سنے اور روح سنائے باران حضور نے جبریل کو اصلی شکل میں بھی دیکھا ہے وہ غیب میں ہے یا نہیں ہے شب مراج میں آپ نے کیا نہیں دیکھا جہنم کو دیکھ لیا جنت کی سیر کر لی یہ غیب ہے ہمارے لئے تو جو چیزیں ہمارے لئے غیب میں اس سے اجاد کر لی ہے تو اسے تمہاری آنکھ کی صلاحیت بڑھ گئی اگر مایکروسکوپ اجاد کر لی ہے تو اسے بھی تمہاری آنکھ کی صلاحیت بڑھ گئی اعتبار سے بہنر ہے یہ تمہارے اپنے ہواس خمسہ تمہارا علم تو وہی تک رہے گا جو امور ان ہواس خمسہ کی گریفت میں آ سکیں ان سے جو ماورا ہیں جس کو آپ کہتے ماورا تبعیات فزیکل ورڈ سے ماورا جس کو میں نے اپنی گفتگو میں کہا تھا عالم امر ایک عالم خلق ہے ہماری ساری سائنس ہماری سارا متعلق ہماری ساری علم جو ہے عالم خلق سے متعلق ہے عالم امر سے کوئی تعلق نہیں عالم امر سے تعلق رکھنے والے فرشتے ہیں اور انسان کی روح ہے اور عالم امر کے اندر یہ چیزیں واقعات تخلیق اس طور سے ہوتی ہے کہ صرف کن صرف یہ کہا جاتا اور ہو جاتا ٹائم ایلیمنٹ کوئی نہیں اِنمَا امرو اِذَا اَرَادَ شَيِّنَا يَقُولَ لَهُ كُن فَيَقُول ایسا ہی کوئی بڑا کن تھا جسے سائنس دارک پہنچ گئے ہیں دی بگ بینگ کوئی بہت بڑا کن تھا اللہ کا جس سے کہ اس عالم خلق کا آغاز ہوا ہے اس پری بگ بینگ ایرا کو وہ نہیں جانتے وہ بلکل دوسرا دور تھا بہرحال یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں تو یقینا اللہ تعالیٰ اپنے اس غیب کا کچھ حصہ انبیاء کو دیتا ہے تو وہ نبی بنتے ہیں ورنہ عام انسانوں اور نبی میں کیا فرق ہوا ہمارا علم بالحواس ہے علم بالعقل اگر یہی دو ہیں محمد کے پاس بھی صلی اللہ علیہ سلم تو وہ اپنے غیب کے اوپر مطلع نہیں کرتا کسی کو بھی سوائے رسولوں کے جن میں سے رسولوں کو جتنا چاہے دے اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے رہے آسمان اور زمین کے ملکوت کی سیر کرائی نبی یقینا عالم غیب کے علم میں سے کچھ حصہ پاتا ہے تب ہی تو نبی بنتا ہے ورنہ نبی ہونے کا کیا سوال باقی یہ کہ میں نے جیسا کہ پہلے بھی کسی تقریر میں ارز کیا ہے میں ابھی تعلیم تھا انیس بیس برس کے ابر تو میں نے دعوت دیکھے ہوتے تھے اب تو تعمیر مساجد کا ذوق بھی مختلف ہو گیا ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی تو ہمیں ملی ہے بندگی کے لیے اگر ہم بندگی ہی نہ کریں خدا کی شرمندگی ہی شرمندگی ہے یہ جو ایک لگز عبادت اب میں اس کا تھوڑا سا تجزیہ کرنا چاہتا عبادت کسے کہتے عبادت کا لفظ بنا عبد سے عبد غلام جس کا آج آپ تصور نہیں کر سکتے آج ہمیں جس کا تجربہ ہے وہ ایمپلائر ایمپلائی ریلیشنشپ کا ہے آپ نے کسی کو بطور مزدور رکھا ہے شام تک کام کرنا سو روپے دینے وہ آپ کا ملازم ہے غلام نہیں ہے وہ جب آٹھ گھنٹے پورے ہو جائیں گے سلام کرے گا اور جائے گا اور اگر آپ نے کسی کو رکھا ہے خان سامہ کی حس کی سر آپ کہیں بھئی آج وہ نہیں آئی بھنگن وغیرہ نہیں آئی ہے ذرا جاؤ ہمارا ٹائلٹ صاف کر آؤ وہ صاف کہ جناب میں آپ کا خان سامہ ہوں میں ٹائلٹ صاف کرنے کے لئے ملازم نہیں ہوا تو فرائض بھی فرائض یہ امپلائر امپلائی کے ہیں وہ فرائض ادا کرنے کے بعد وہ آپ کے برابر کا شہری ہے ایک مملوک ہوتا ملکیت اور وہ ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہت حکم ماننے پر مجبور تھا رات کو حکم دے رہا تو نہیں کہ صاحب آج رات کا وقت ہے میں تو نہیں مان سکتا مان پڑے گا کسی بھی وقت کسی بھی نویت کا جو بھی حکم دے ہمہ وقت اور یہ کہ اگر آقا نے کوئی کوشڑی دے دی ہے کہ اس پہ رات کو سو جایا کرو تو وہ اس کی ملکیت نہیں ہو جاتی ملکیت آقا کی ہے وہ خود ہی ملکیت اپنے آقا کا ہے کوئی چارپائی دے دی ہے سو جایا کرو تو وہ اس کی ملکیت نہیں ہو جاتی تم بھی اپنے آپ کو کسی شہ کا مالک نہ سمجھو لِللہ محف میں وہ اللہ کی ملکیت یہ عبدیت یہاں تک کہ اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس زمانے میں آقا کوئی اختیار تھا جس طرح چاہے ٹورچر کرے جس طرح کی چاہے تکلیف دے اور جب چاہے قتل کر دے کوئی مقدمہ نہیں غلام کی طرف سے کوئی مدعی نہیں کوئی اس پر پکڑ دھکڑ نہیں تم نے کیا کیا بالکل جیسے آپ کی مکری تھی آپ نے زبا کی اور گوشت پکا کے کھا لیا کوئی آپ سے پوچھ سکتا میری ملکیت تھی مکری میں نے کوئی زبا کیا گوشت کھایا تم کار ہوتے پوچھنے والے اسی طرح اگر وہ آقا جو ہے وہ غلام کو قتل کر دیتا تھا تو اس پر کوئی پوچھ گچ نہیں تھی کوئی بات پوچھ نہیں اس معنی میں اللہ کے غلام بن ہمتن 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 جہد اللہ کی غلامی اللہ کی اطاعت یہ ہے عبادت کا ظاہری پہلو یا میں کہا کرتا ہوں عبادت کا جسد عبادت کا ظاہر عبادت کا جسم جو نظر آتا ایک ہے عبادت کی جان یا عبادت کی روح جو نظر نہیں آتی ہماری جان کہاں کسی کو نظر آتی روح کہاں کسی کو نظر آتی لیکن ہمارا وجود جان ہی سے تو ہے جان نکل جائے گی تو پھر تو یہ جسد جو ہے یہ گل سڑ جائے گا اگر جلدی سے تم نے اس کو پہنچا نہ دیا قبر کے اندر یا جلدی سے کریہ کرم نہ کر دیا اور اس کو جلا نہ دیا تو سڑے گا بری طریقے سے متعفن ہو جائے گا تو اگرچہ قرآن مجید میں محض اطاعت پر بھی لفظ عبادت کا اطلاق ہوا ہے چنانچہ جب حضرت موسیٰ اور حارون فرعون کے دربار میں پیش ہوئے پہلی مرتبہ فرعون نے ایک بھپتی چست کی اپنے ہواریوں اور درباریوں سے مخاتب ہو گئے کون لوگ ہیں جو ہم سے اس طرح بات کر رہے ہیں ہم سے کوئی مطالبہ کر رہے ہیں ارسل معنی بنی اسرائیل وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ان کی قوم تو ہماری غلام قوم ہے ظاہر بات ہے کہ وہ فرعون یا ان کی قوم کی پرستش نہیں کرتے تھے عبادت نہیں کرتے تھے لیکن کیونکہ اطاعت پر مجمور تھے لہٰذا اس کے لئے لفظ اس نے استعمال کیا عابِدون قوم وَحُمَا لَنَا عَابِدُونَ اور ایک اور موقع پر یہ بات آئی کہ جب فرعون نے کہا عَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدَا اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے محل میں پالا تھا ہمارے ٹکڑوں پر پل کر ہماری بلی ہمی کو میاو تو حضرت موسیٰ نے کیا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَ عَلَيَّ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل بڑا احسان جتا رہا ہے میرے اوپر کہ میں تمہارے محل میں پلا بڑھا ہوں جبکہ تُو نے میری پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے عَبَّدْتَ تو عبادت کا اطلاق محض اطاعت پر بھی ہے چاہے وہ خواہی نہ خواہی ہو مجبوری سے ہو کراہت کے ساتھ ہو لیکن یہ اطلاق اس پر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں جو جدید مفکرین ہے اسلام کے انہوں نے اس اطاعت کے پہلو کو اتنا نمائع کیا ہے اتنا نمائع کیا اس لیے کہ عام لوگوں کے ذہن سے یہ تصور گزر گیا تھا نماز روضہ حج زکاة عبادات ہو گئی بس اور کونسی عبادت چاہیے تمہیں تو ان کو بتانے کے لیے نہیں پوری زندگی میں اطاعت تو یہ صحیح بات ہے کہ جو امفیسائز کی گئی اور آج بہت سے لوگوں کے سامنے یہ بات آ چکی ہے بہت بڑی تعداد میں امت اس حقیقت کو جان چکی ہے کہ اسلام صرف مذہب نئی دین ہے یہ مکمل نظام حیات ہے یہ مکمل ذابطہ حیات ہے اور اس سب میں اطاعت اطاعت مطلق اللہ کی درکار لیکن ایک پہلو ابھی پوری طرح اجاگر نہیں ہوا اللہ کی عبادت میں اگر وہ بلکراہ ہو رہی ہے طبیعت کے خلاف ہو رہی ہے تو وہ منافقانہ اطاعت ہے جیسے کہا گیا یہ منافق نہیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے مگر کسل مندی کے ساتھ اور بہت ہی جی طبیعت پہ جبر کر کے کیا کریں اس معاشرے میں کوئی مسلمان سمجھا ہی نہیں جا سکتا تھا جو نماز نہ پڑھتا تو نماز تو پڑھنی پڑھ رہی ہے وہ منافقہ تھا اللہ کی اطاعت کاملہ اس کی محبت شدیدہ کے تحت اس کے شکر کا جذبہ اے اللہ تیرے لیے حبد ہے کل شکر تیرے لیے کل سنا تیرے لیے اس شکر اور محبت کے جذبے سے واللذین آمنوا اشد حبا للہ اہلِ ایمان تو وہ ہے جو شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ تو اللہ کی اطاعت مطلق اس کی محبت شدیدہ کے ساتھ دو چیزیں جمع ہوں گی تو پھر وہ اللہ کی عبادت بنے گی چنانچہ وہ جسد ہے تو یہ روح ہے یہ جان ہے عبادت کی اور فارسی کے دو الفاظ بخوبی ان کے فرق کو واضح کرتے ہیں ایک ہے بندگی جو ابھی میں نے شیر سنایا بندگی وہ ہے اطاعت ایک ہے پرستش پرستش ہوتی ہے محبت سے کوئی ذر پرست ہے کوئی شہرت پرست ہے کوئی اقتدار پرست ہے کوئی وطن پرست ہے کوئی قوم پرست ہے کوئی خود پرست ہے یہ پرستش پرستار کہہ دیتے ہیں آج کل جو مختلف ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں ان کے جو پرستار ہیں پرستار کہلاتے ہیں تو اللہ کی پرستش کے ساتھ اس کی اطاعت مطلقہ جمع ہوں گے تو عبادت بنے گی یہ تو ہو گیا عبادت کی تعریف کا معاملہ اسی لیے امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگد جو سب سے بڑے شاگد ہیں حافظ ابن قیم انہوں نے عبادت کی تعریف جس طور سے بیان کی امام ابن تیمیہ نے زیادہ زور دیا اطاعت پر اور حافظ ابن قیم نے وہ چونکہ صوفی مزاج آدمی تھے انہوں نے مقدم رکھا محبت کو عبادت و تنمع و اسلین عبادت دو چیزوں دو بنیادی چیزوں کو جمع کرنے سے وجود میں آتی ہے غایت الحب ما غایت الظل والخضو حد درجے کی محبت اللہ کی اور حد درجے میں اللہ کے سامنے بچ جانا گر جانا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے جو حکم ہے حاضر ہے پروردگار جو حکم ہے حاضر اچھا بعض چیزیں اس عبادت کے ساتھ زمیموں کے طور پر مثلا دعا الدعا مخ العبادہ اور یہ بھی فرمایا الدعا ہو العبادہ دعا جو ہے وہ عبادت کی روح ہے عبادت کا مغز ہے جیسے ہڈی اس میں سے آپ نے گلی کھیچ لی اور باقی پھیک دی ماز قرآن مغز ہا برداشت استخان پیش سگا انداخت تو یہ جو مغز ہے عبادت روح ہے جوہر ہے مغز ہے دعا مغز ہے عبادت ہے بلکہ یہ بھی الدعا ہو لی عبادت اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو عبادت کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں تعظیم کے اظہار کے لیے قنوط ہے ہاتھ باندھ کر اور سر کو قدر جھکا کر کھڑے ہو رکوع ہے سجود ہے اور پانچویں چیز عبادت میں اخلاص کوئی ریاکاری نہ ہو کوئی کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو کوئی اپنی شورت مطلوب نہ ہو کوئی اپنے زہد و تقوی کا استحار دینا مطلوب نہ ہو اخلاص اب ان پانچ حوالوں سے میں آپ کے سامنے شرک فی العبادت کیا ہے دو سب سے بڑی چیزیں اطاعت اور محبت جن سے مل کر عبادت وجود میں آئی تین اس کے زمین میں ہیں دعا کچھ افعال یا حیعت جسم کی اور اخلاص اب دیکھئے شرک فی العبادت کی یہ شکل شرک فی الاطاعت وہ کیا ہے اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت جس سے اللہ کی معصیت لازم آتی ہو شرک لا طاعت لے مخلوق ان فی معصیت الخالق مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی یہ اس معاملے میں جس میں خالق کی معصیت لاغی مار رہی خالق کے احکام کے اندر والدین کا حکم بھی مان اطاعت کرو اس حاجزہ کا حکم مان مان کسی اور کو اپنا لیڈر مان اس کا حکم مان مان لیکن نوٹ بی آنڈ وہ جو سرکل ہے کتاب و سلط کا اس سے باہر نہیں یہ آپ الجبرے کے فارمولے کے طور پر اپنے سامنے رکھئے اب اسے اپلائی کیجئے جیسے فارمولوں کے ذریعے سے پھر بڑے بڑے وہ سم جو ہیں وہ حل کیے جاتے تھے سوالات صبح کا وقت ہے آنکھ بھی کھلی ہے کوہ دان کی آواز بھی کان میں آئی ہے آپ کا نفس کہتا ہے اب سو جی آپ نے اپنی چادر یا کنبل کو درست کیا اور کروٹ لی یہ کیا ہے آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا نفس کے حکم کو آگے رکھ یہ یہ شرک اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں مولانا روم نے خوب کہا تھا نفس ماں ہم کم طرز فیرون نیست لیکن ارعون میرا نفس بھی فیرون سے کم نہیں ہے فیرون نے کہا تھا ملک مصر وحاذ الانہار و تجریب انتحت چاہی اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے سارا جو یہ آپ پاشی کا نظام ہے انہار کا نظام ہے وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں جس کا چاہوں بند کر دوں یہ تھا خدائی کا دعویٰ انا ربکم العلا تو مولانا روم کہتے میرا نفس بھی اس سے کم تر نہیں ہے وہ تو فیرون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس لیکن ارعون اس کی بہت بدد تھی فوج تھی لاؤ لشکر تھا تو اس نے زبان سے بھی کہ دیا کھل کر على ربکم العلا میں مسکین ہوں غریب ہوں میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے میں زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا اندر سے میرا نفس یہی اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا اللہ اکبر الہ لا الہ اللہ کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے من اتخد الہ ہوا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا الہ بنا لیا کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں سود حرام ہوا کرے جی حرام ورام ہمارا دھندہ جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا نفس کے تقاضے کو آگے رکھا کون معبود ہے آپ کا نام عبداللہ رکھئے نام عبدالرحمان رکھئے ہیں عبدالنفس نفس کے بندے نفس کے غلام یہ میں نے یوں سمجھ یہ کہ جیسے میں نے ہجرت اور جہاد کی ڈیفنیشن کی تھی ہجرت کا بیس کیا ہے پوچھا گئے ایو ہجرت افضل ہو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے آلہ ہجرت کونسی ہے افضل فرما انتہ جو رما کرے ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں آج رات ہی سے ہجرت شروع کر سکتے جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہیں جو اللہ کو نا پسند ہے فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی ہجرت شروع ہوگئی افضل ہجرت سب سے افضل ہجرت شروع ہوگئی لیکن ٹاپ پر لے جائیے تو یہ ہجرت جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد اس مرحلے پر آ جائے کیا باطل کے ساتھ ٹکراؤ ہیں اور اب چاہیے کہ ساری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے ہجرت فرض کر دی گئی تھا ہجرت مدینہ فرض تھی ہجرت حبش فرض نہیں تھی صرف اجازت تھی کہ جن سے سختیاں نہیں جہلی جا رہی مزید وہ چلے جائے تو ہجرت کا یہ ابتدائی نقطہ انتہا یہ جہاد المجاہد منجاہد نفس جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا صبح نفس نے کہا بھی سو جا آپ نے نفس کی بات کو رکھ کیا اپنا کمبر اٹھا کے پھیکا اٹھے وضو کیا نماز کے لئے آپ مسجد چل دیئے آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف یہ افضل الجہاد ہے اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتیلی پر رکھ کر بیدان میں حضر ہو جاؤ اسی طرح یہ جو شرک فل اطاعت ہے میں نے آپ کو اس کی ابتدا بھی بتا دی انفرادی سطح پر افرائیت من اتخذ الہہو ہواہو افانت تکون علیہ وکیلہ چاہ تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو پر سے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی کل اس کو اس کی اور سیری بنی ہوئی تھی میرا حکم چلے گا میں نہیں جانتا مصر کی حکومت میری ہے کہ نہیں یہ دعوی تھا یہ خدای کا دعوی کسی زمانے میں وہ فرد ہوتے تھے نمرود ہوتے تھے نمار دا فرائل جمال عبدالناصر نے نعرہ لگایا تھا بڑے فقر کے ساتھ ہم فرعون کی اولاد تھے اور صدام نے لگایا تھا نعرہ ہم نمرود کی اولاد عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود تھا اور مصر کے بادشاہ فرائل تھے فرعون تھے زمانے کا جب ارتقاء ہوا ہے اور اس میں فیصل کن کام جو ہے وہ حضور نے صلی اللہ علیہ سلم جب حضور کی حیات طیبہ کے بعد خلافت انفرادی سے اجتماعی ہو گئی جب تک نبو جاری تھی نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا اللہ کا اس کی سچ جس بندوں بندوں نے آقاوں کے خیموں کی تلاب یہ تو عوام نے جو ہے اپنے آقا بیرنز اور لورز اور بادشاہوں کے خیموں کی تلابیں توڑ دیں گرا دی یہ خیمیں یہ تو انقلاب آ رہا ہے میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے جس جہاں کہا ہے فقط تیری سیاست پر مدار ابلیس کیا کہتا ہے بڑے تھنڈے انداز ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر آج آدمی میں ایک سیلف امپورٹنس پیدا ہو چکی ہے یہ بادشاہ کال ہوتے جو ہمارے سروں پر مسلط ہیں محلوں میں رہتے ہیں عیش کرتے ہیں جو خون پسینہ جو ہے وہ کسان کر رہا ہے ابھی انڈسٹریل ریولیوشن تو نہیں ہوا تھا وہ سارے بات جو تھی وہ ذری معیشت تھی خون پسینہ وہ کرتا ہے فصل میں سے لائنز شیئر آکر بیرن اور لارڈ وہ لے گیا اور اس میں سے ایک حصہ اس نے بادشاہ کو پہنچا ایک اپنے پاس رکھا ظاہر امانہ نظام ہے تو ہم نے دیکھا کہ انسانوں میں کوئی شعور پیدا ہوگی خود شعوری تو ہم نے ملوکیت کو ڈھال دیا نئے سانچے میں ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس وہ گندگی جو فرعون کے سر پر ٹنوں کے حساب سے رکھی ہوئی تھی ہم نے کہا ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر تو انہیں کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر جسے جمہوریت کا نام دیا جا رہا کھیل ہے تماشا ہے تو آج کی دنیا کا سب سے بڑا شرط اسے کوئی جانتا ہی نہیں وہ شرط فی العقیدہ ان کو معلوم ہے اور اس کے اوپر فتوے بھی وہ لگا دیں گے کوئی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی دعا کر رہا ہے کسی کوئی رکوع کر لیا کسی نے سجدہ کر لیا تو خیم آج کا شرط دو میں گنوا دیتا ہوں آپ کو ایک ہے عوامی حاکمیت کا تصور ایک ہے مادہ پرستی کا تصور مادے پر سارا توقع اور اعتماد ہے اللہ پر کہا توقع رہا کہا اعتماد رہا میٹیریلزم یہ ایک مذہب ہے یہ ایک فلسفہ ہے بہرحال اطاعت کے زمن میں شرک فل اطاعت کیا ہے انفرادی سطے پر نفس پرستی نفس کو اپنا معبود بنا لینا اجتماعی سطے پر عوام کی حاکمیت بدترین شرک اب آئیے محبت شرک فل محبت کیا ہے اگر کسی بھی شہر کسی بھی انسان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جانا تو دور کی بات ہے برابر بھی آکر محب نشین ہو گئی بیٹھ گئی تو یہ شرک ہے جب تک اشد محبت آپ میں اللہ کی نہیں ہوگی اگر کوئی اور شہر محبوب ہے لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیزوں کو مدد مقابل بنا لیا ہے ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی توہید کا تقاضہ ہے لا محبوب الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ مقصود و مطلوب و محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی دے اور وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس انتہائی لرزا دینے والی آیت قل ان کانا آباؤکم وابناوکم وإخوانوکم وازواجوکم وعشیرتوکم واموالون اقترفتموہا و تجارت ان تخشون کسادہا ومساکن تردونہا احبا الیکم من اللہ ورسولہی وجہاد فی سبیلہی فتربسو حتی یاقی اللہ بعمره واللہ لا یهد القوم الفاسقین اے نبی ان کے کان کھول دیجئے اچھی طرح سنا دیجئے کہ اے لوگو اے ایمان کے دعوے داروں اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتے دار اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے کما کر کھتے بھرے ہوئے ہیں اور اپنی وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے مندانہ ہو جائے اور اپنے وہ محل اپنی ہویلیاں جو تم نے تعمیر کی ہیں اور بہت تمہیں محبوب ہیں انہیں خوب فرنش کیا ہے اگر یہ آٹھ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی رام جہاد سے تو جاؤ دفع ہو جاؤ وہاں بیٹھ کر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دے گا آٹھ چیزیں اقبال نے بہت خوب کہا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند پانچ قریب ترین رشتے آگئے باپ بیٹا بھائی زوجین اور رشتہ دار رشتہ و پیوند یہ جوڑنے والا اور مال و دولت دنیا کی تین شکلیں آگئیں دولت جو آپ اپنی بیلنس شیٹ کو دیکھ دیکھ کر آپ اس پر خوش ہوتے اب ہمارے ایسٹس کی یہ قیمت ہو گئی ہے اور وہ مکانات جو آپ نے بنائے ہیں بڑے محبوب ہیں اور ایسے بنائے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے ایسے بنا رہے ہیں جس تمہیں ہمیشہ رہنا ان مکانوں کے اندر اور وہ کاروبار جن میں تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کساد نہ ہو جائے کوئی ڈپریشن نہ آ جائے یہ آٹھ چیزیں یہ مال و دولت دنیا تین یہ رشتہ و پیوند یہ سب وہم و گمان کے بت ہیں جن کی پرستش میں تم لگے ہوئے ہیں ان سب کی پرستش چھوڑو تو لا الہ الا اللہ کا حق ادا ہوگا اب اس اصول کو بھی اپلائی کرنا شروع کیجئے آئیے انڈیویڈیوال لیول پر دولت کی محبت اگر آپ کو دولت کی محبت آمادہ کرتی ہے کہ اللہ کے حدود کو پامال کریں حرام ذرائع استعمال کریں دولت آنی چاہیے حلال سے ہو حرام سے ہو جائز ہو ناجائز سے ہو بائی ہوک اور بائی کروک دولت آنی چاہیے تو آپ کی محبوب حقیقی کون ہوئی دولت یہ دولت آپ کی معبود ہے کون بڑے سے بڑا موحد اس شرک کا احساس رکھتا ہے اور حضور نے اس قدر کلیر فرمایا ہے تائسہ عبد الدینار و عبد الدرہم ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے یہ کلام خبریہ ہے یا یہ بددعا ہے تائسہ عبد الدینار و عبد الدرہم درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے نام عبد الرحمن ہے حقیقت میں عبد الدینار ہے عبد الدرہم ہے درہم و دینار آنے چاہیے جائے سے یا نا جائے سے حلال سے یا حرام سے صحیح سے یا غلط سے بائی حکر بائی کروک تو معبود کون ہوا ہمارے ہندو بھائیوں نے کیا کیا لکشمی دیوی دولت کی دیوی ہے اس کی پوجا کرتے کس لیے مطلوب کیا ہے دولت اس کی پوجا وہ خوش ہو جائے تو دولت ملے گی ہم نے کہا ہٹاؤ جی اس دیوی کو بیچ میں سے ہم براہ راستی پوجھ لیں گے بس یہی تو فرق کیا ہے نا عبد الدینار و عبد الدرحم یہ ہے انفرادی سطح پر شرک فی المحبت جو روح عبادت ہے تو عبادت کی جان ہے محبت غایت الحب ما غایت الظل والخضوع اور ٹاپ پر لے آئیے آج کی دنیا اجتماعیت کے میدان میں اگرچہ اب زمانہ بدل رہا ہے لیکن تقریباً ایک صدی سے نیشن سٹیٹس وطن کی بنیاد پر قومیت وطن محبوب ترین شئے جو شئے میرے وطن کے لیے صحیح ہے وہ میں کروں گا چاہے وہ غلط ہو وہ حرام ہو اللہ کے قانون کے خلاف ہو لیکن میرے وطن کے لیے ہوگا وطن زندہ باگ یہ وطن پرستی ہے اس وطن پرستی کے مذہب کی ایک نماز بھی ہے ترانہ ہو رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ قنود کھڑے ہو جانا عبادت کا حصہ ہے اس کا جھنڈا سلامی دو یہ وطن کے معبود کے ریچولز ہیں مذہب وطنیت اسی لیے اقبال نے کہا تھا اس کو سمجھانے کسی نے بھی اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی رویشِ لطف و ستم اور تہزیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور آج کا سنم آج کا بت کون ہے تہزیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن خدا پرستی یہ وطن کی لکیر سے تم اور ہو گیا میں اور ہو گیا لکیر انسانیت منقسم جو تمہارے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ تم کروگے چاہے وہ اخلاقا غلط ہوں اور جو میرے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ میں کروں گا چاہے اخلاقا غلط ہوں یہ کونسا دین ہے جہاں تو وطن تمہارا معبود بن گیا پاکستان میں بڑا شور اٹھا تھا جب میں نے کہا تھا کہ جندے کو سلامی دینا شرک ہے اور ترانے کے وقت کھڑا ہو جانا شرک ہے اور میں کبھی بھی تقریبات میں جاتا ہوں اقبال دے ہو رہا ہے کچھ اور ہو رہا ہے میں ان تقریبات کا مقرر نہیں ہوں لیکن جب بہت زور دیتے ہیں چلا جاتا ہوں لیکن وہاں ترانا پڑا جاتا ہے میں بیٹھا رہتا ہوں میں کھڑا نہیں ہوتا ہوں اور اس پر چیمیں گوئیاں ہوتی ہیں اخبارات کے اندر لیکن میرے نسلی یہ وطن کی نماز پڑھ رہے ہو تم تمہارا یہ قنوط اور وطن کا ترانہ اس میں حمد ہو رہی ہے وطن کی یہ کیا ہے آج کے دور کا بدترین شرک شرک فی المحبت آگے چلیے شرک فی الدعا کسی کو مت پکارو کسی مدد کے لیے سوائے اللہ وَأَنَ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ اَحَدَا اللہ کے ساتھ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارنا ایک ہے اللہ کے ساتھ پکارنا اللہ کو بھی پکارنا اوروں کو بھی پکارنا بدترین شرک ہے دعا اللہ کے لیے ندعا اللہ کے لیے اس کا بھی ذرا میں تجریہ کر دوں آپ دیکھئے ایک ہے عام ماددی قوانین دنیا کے جو ہے اس کے تحت کسی سے مدد چاہنا بھائی ذرا مجھے پانی پلا دینا یہ بھی آپ نے مدد چاہی ہے نا حضور کے بارے میں تو آیا ہے کہ آپ اتنے خوددار تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا کوڑا نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کوڑا مجھے اٹھا کے دے دو بلکہ خود سواری سے اتر کر کوڑا اٹھا تھے تو یہ جو قانون ماددی ہے اس کے تحت مدد مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے کوئی غلط بات نہیں ہے ماورائی اعتبار سے غیبی اعتبار سے کسی سے مدد مانگنا کسے باشت کوئی ہو شرک شرک فی الدعا اِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَجْعُوا مَعَ اللَّهِ اَعْدَا ایک ہے استعارتاً استعارتاً اقبال کہتا ہے اے ہمالا اے فصیلِ کشورِ ہندوستان تو یہ خطاب بالکل ایک استعارہ سا ہے اسی معنی میں مولانا حالی نے اپنی مسدس کے اختیام پر جو مناجات لکھی ہے اے خاصہ اے خاصانِ رسول وقتِ دعا ہے امت میں تیری آکے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربہ ہے تو اس معنی میں اس لفظ استعمال ہو جائے تو اس پر بہت زیادہ الرجک بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن غیبی طور پر کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کر کہ وہ میری مشکل کشائی کر سکتا ہے حادت روائی کر سکتا ہے میری مدد کر سکتا ہے یہ شرک ہے اور اس کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں ان المساجد للہ فلا تدعو معاللہ احد آپ دیکھئے ہمارے یہ فرشتے یہاں بیٹھے ہیں نا ہم کہہ سکتے ہیں ذرا بھائی میرا یہ کام کر دینا نہیں کہہ سکتا جبرائیل کو پکار سکتے ہیں اے جبرائیل ذرا میرا یہ کام کر دینا نہیں وہ عالم غیب کی شئے ہیں کسی ولی اللہ کی روح اس کو پکار کر کہنا کہ میری یہ مشکل دور کر دے نہیں اللہ سے کہیں اللہ کو پکاریں اللہ جس کے ذریعے سے چاہے آپ کی ضرورت پوری کر دے اس زمن میں میں کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بات کہی ہے اگرچہ مجھے اس کی کوئی دلیل اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی کتاب اس سنت میں نہیں ملی ہے لیکن شاہ صاحب کا ایک مقام مرتبہ ہے جو میری نگاہ میں بہت بلند ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو ان کے فوت ہونے کے بعد ملائکہ کے طبقے اسفل میں شامل کر دیتے ہیں اور وہ بھی جس طرح وہ ملائکہ اللہ کے حکام کی زمین میں تنفیز کر رہے ہیں وہ بھی اسی کام میں لگ جاتے ہیں میں نے ارز کیا کہ میرے پاس انڈیپینڈنٹلی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے حق میں لیکن شاہ صاحب کا فرمانہ خود میرے لئے ایک درجے میں دلیل ہے لیکن یہاں ایک تو یہ نوٹ کرنے کا ملائکہ کا طبقہ اسفل ملائکہ کا سب سے نچلا طبقہ اور اللہ کے حکم کی تنفیز کرتے ہیں تو فرشتے کر رہے ہیں وہ بھی ہوں ہمیں اس سے کیا غرض ہے ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو پکار سکتے ہیں پکارو اللہ کو تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا تمہاری دعا سنوں گا قبول کروں گا اور جو بربناء تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے ظلیل و خار ہوگا حضور نے ایک بات مجھے بطن یاد نہیں ہے بہت پیاری فرمائی دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو کچھ تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑھ ہی جاتا ہے یہ کیوں میرے سامنے ہاتھ سوال کیا کیوں مجھے اس سے مانگ رہا ہے چلیے بعد میں کچھ وہ دے ہی دے دیکھو ناغوار گزرتا ہے ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا وہ نہ مانگنے پر ناراض ہے اس سے نہیں مانگتے رات کے آخری ساتوں میں یا جسے آپ کہتے ہیں دی سمال آورز اف دی مارننگ حدیث میں آتا اللہ نزولِ جلال فرماتے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے کیسے نزول ہوتا ہے ذاتِ باری تعالیٰ اس کے متعلقات کے بارے میں جو بات آگئی قرآن میں حدیث میں وہ ہم مانتے ہیں کیسا یہ ہم نہیں جانتے اس کا ہاتھ ہے کیسا ہم نہیں جانتے اس کا چہرہ ہے کیسا ہم نہیں جانتے اس کی ساکھ ہے اس کی پندری ہے کیسی ہم نہیں جانتے وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے کیا اس کے کان ہے کیا اسے بھی ساؤنڈ ویرز کی ضرورت ہے سننے کے لئے وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہم نہیں جانتے وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہم نہیں جانتے جو قرآن میں آگئے حدیث میں آگئے مان لیجئے بس باقی یہ متشابہات میں سے ہے اس کی کھوند قرید میں پڑھو گیا تو فتنے میں مفتلا ہو جاؤ ابتغال فتنت و ابتغاء تعویل لہذا حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری ساتوں میں اللہ سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں اور پھر ندا لگتی ہے حل من سائل انفعوتیہو ہے کوئی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ میں اسے دوں حل من مستغفرن فاغفرہ لہو ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں ہم انٹا غفیل سو رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں راہ کسے دکھا اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو پھر اللہ راستہ کھولے گا واللزین جہادو فینہ لنہ دینہم سبولنا وہ لوگ کے جو ہمارے راستے میں جہاد کریں محنت کریں مشقتیں کریں ہم لازم ان پر اپنے راستے کھولتے چلے جائیں تو دعا شرک فی الدعا مانگو صرف اللہ سے اللہ سے اللہ سے وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کے ذریعے سے چاہے کسی کو بھی نہیں برائے راشت اپنے حکم سے اس کی تو خدرت ہے جو چاہے کرے کن فی اکون وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا وہی ہے جو کہ مشکلات کو حل کرنے والا ہے وہی ہے کہ جس دینے والا ہے وہی ہے جو مرس سے شفا دینے والا ہے پکارو اسی کو بھانگو اسی سے اب آئیے کچھ مراسم عبودیت ہوتے ہیں مراسم رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل کو رہ گئی رسم ازان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گئی اتلقین غزالی نہ رہی یہ قرآن کا بھی ہم اسے رسم الخط کہتے ہیں رسم الخط اور یہ حضرت عثمان کے زمانے میں فائنل ہوا ہے کہ یہ اس طریقے سے لکھا جائے تو عبدیت کے اظہار کے لیے کچھ رسومات ہیں جس میں سے ایک پر گفتگو ہو چونکہ قنوط والقانتین والقانتات یہ جو ہے اللہ کے حضور میں چاہے ہاتھ بانے چاہے ہاتھ کھلے ہو لیکن ذرا جھک کر گردنگ میں خم کر کے کھڑے ہونا یہ نماز کے اندر جو قنوط ہے یہ قنوط ہے یہ بھی اپنی آجزی کا اظہار ہے اجد اور تزلل وہ جو ابن قیم کی میں نے ڈیفنیشن آپ کو بتائی العبادت و تجبہ و اسلین غائط الحب و غائط الظل والخضور ہت درجے میں اللہ کے سامنے بچ جانا جھک جانا گر جانا رکو سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں اور اس معاملے میں دین محمدی جو اپنی تکمیل کو پہنچ گیا الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ آن حضور کی بیست سے قبل سجدہ تعظیمی جائز تھا کسی شخص کی تعظیم کے لیے اس کی عزت کے لیے اس کے سامنے سجدہ گھنٹ جائز تھا حضرت یوسف کے سامنے ان کے والدین اور گیارہ بھائی سجدے میں گر گئے بچپل میں خواب دیکھا تھا اور چالیس پچاس سال بعد اس کی تعبیر بلفیل ایک اس واقعے کے طور پر سامنے آگئے ہیں سجدہ کرنا جھکنا سجدہ کرنا یہ جائز تھا سجدہ تعظیمی حضور پر شریعت مکمل توحید مکمل اب ہر نو کا سجدہ حرام مطلق ہے سوائے اللہ کی کسی کو ہمارے مسلمانوں نے بھی اپنے دور ملوکیت میں سجدہ تعظیمی شروع کرا عدالت کے اندر بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہے تو سجدہ سر جھکا کر رکو کی حالت میں یہ آپ کے پڑوس میں جو حیدر آباد کی ریاست تھی سلام کیسے کرتے تھے کتنے جھکتے تھے اور پھر وہ جھک کر وہ سلام ہو رہے یہ مشرکانہ فعل ہے نغلیہ دربار میں بھی تھا شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے کہا غلط ہے حرام ہے جائز نہیں دربار میں شکایت پہنچ گئی آخر مخبری کرنے والے بھی تھے حاصل بھی تھے وَبِنْ شَرْحَاسِدِ نِزَا حَسَد طلبی ہو گئی بلایا گیا دربار میں حاضری اور ایسا احتمام کیا گیا کہ جب حضرتِ مجدد آگے آئیں بادشاہ تک جانے کے لیے تو درمیان میں ایک دیوار سی ہائل کر کے اس میں کھڑکی کھول دی کہ اس میں سے جھک کر گزریں گے نا تو رکو کسی درجے میں تو ہو جائے گا رکو بھی سجدہ ہی کی ایک شکل ہے سجدہ کا ہاف کہہ لیجئے لیکن یہ کہ جب آیاتِ سجدہ آتی ہیں قرآنِ مجید میں تو عام نمازوں میں میں دیکھتا ہوں کہ وہ آیاتِ سجدہ والی آیات پڑھی نہیں جاتی حالانکہ ان کی ایک خاص قیفیت ہے تراوی میں تو پڑھی جاتی ہیں لیکن پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ دوسری رکعت میں یا پہلے رکعت میں سجدہ آ رہا ہے تو لوگ تیار ہوتے ہیں لیکن رکو بھی اگر فوراں ہو جائے آیتِ سجدہ کے بعد تو اس سے بھی اس سجدے کا حق ادا ہو جاتا بہرحال حضرتِ شیخِ مجدد رحمت اللہ علیہ دربار میں آئے تو اس کھڑکی میں سے پہلے پاؤں گزارے پھر اپنا سرک نکالا جیل میں ڈال دیئے گئے ڈال دیئے گئے کوئی پروہ نہیں حاضر ہوا میں شیخِ مجدد کی لحق پر وہ خاک کے ہے زیرِ فلق مطلعِ انوار گردن نہ جھکی جس کی جہاں گیر کے آگے جس کے نفسِ گرم سے ہے گرمیِ احرار وہ ہند میں سرمایہِ ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبرتار دینِ الٰہی دینِ محمدی کے خاتمے کا اعلان تھا اب بڑے بڑے مولویوں نے یہ اکبر کو سبق پڑھایا تھا بڑے مولوی درباری مولوی انہوں نے سبق پڑھایا تھا اللہ کا ایک دن ایک ہزار برس کا ہوتا ہے اور اللہ کا ہر معاملہ ایک ہزار سال تک ہوتا ہے اب ایک ہزار سال ہو گیا محمد کی رسالت کو ان کی رسالت کا دور ختم صلی اللہ علیہ وسلم اب دوسرا ہزار سال اس لئے الفِ ثانی کہتے ہیں الف ہزار کو کہتے ہیں الفِ ثانی یہ دوسرا ہزاروہ سال جو شروع ہو گیا ہے اس میں ایک نئے دین کی ضرورت ہے وہ دینِ اکبری ہے دینِ الٰہی ہے اور دینِ الٰہی کیا تھا یہ ایک بہت بڑی سیاسی تدبیر تھی اصل میں بہت بڑی سیاسی تدبیر اور اس کا ظہور بعد میں بھی ہوا ہے ہندوستان کی سرزمین میں وہ یہ کہ ہندوستان کی ترقی میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ مذہبی اختلافات ہیں لہذا ایسا کرو سارے مذاہب جو ہیں اسے ہاون دستے میں ڈالو کوٹ کوٹ کے کوٹ کوٹ کے چورا چورا کر کے بناو سفوف اور یہ مذہب سب کا ہو جائے تو مذہبی اختلافات ختم ہو جائیں گے دوسری بات ان کی سمجھ میں یہ آگئی کہ اصل میں اختلاف رسالت اور شریعت کی بنیاد پر ہوتے ہیں لہذا دینِ الٰہی بس خدا کو مانو بس رسالت وغیرہ کو چھوڑو خدا تو سب کا رب ہے اسے آپ پر ماتمہ کہلے مہادیو کہلے جو چاہے کہلے اللہ کہلے رام کہلے قرآن کہتا ہے تم اللہ کہہ کر پکار لو یا رحمان کہہ کر پکار لو جس کو بھی تم پکار رہے یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے ہے یہ فلسفہ تھا بہت گہرا وہ جاہل تھا انپڑھ تھا لیکن بہت بڑا سیاستدان تھا اکبر اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ اگر ایک حکومت جو سب سے بڑا مغلعظم جس کو کہتے ہیں اس کے زمانے میں مسلمان آنے ہند جو ہیں سیاسی اعتبار سے اپنے اروج پر تھے لیکن دینی اعتبار سے پاتال کا معاملہ آگیا تھا دینِ محمدی ختم ایک ہزار سال کا ایک دن ہے اور وہ ختم ہو چکا اللہ نے اٹھایا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور ان کی درویشانہ مسائی کے ذریعے سے اب دیکھئے اس زمانے میں تصوف کے ذریعے سے سب سے بڑا شرک آ رہا تھا وحدت الوجود کی ایسی تعبیرات ہو رہی تھی جو ہمہ اوست من گئی تھے ہمہ اوست اور وحدت الوجود کے دربیان تو زمین آسمان کا فرق ہے ہمہ اوست میں کائنات حقیقی ہے خدا اس میں حل ہو چکا ہے اس کے اندر ظاہر ہو گیا اور وحدت الوجود میں وجود حقیقی صرف اللہ کا اس کائنات کا وجود کوئی ہے ہی نہیں حقیقت میں لیکن یہ ختم ہو رات اس پہلو سے مجدد الف ثانی کے مجدد عظم کو اللہ نے کھڑا کیا شیخ احمد حضرت عمر کی اولاد سے تھے فاروقی تھے شاہ ولی اللہ بھی فاروقی تھے رگ فاروقیم کہتے ہیں شیخ احمد صلی اللہ میری فاروقی رگ پھڑکتی ہے اس پر اس کے نتیجے میں وہ دین الہی کا خاتمہ ہوا بعد میں ہمارے ہاں یہ آیا ہے ہندوستان میں برہمو سماج برہما برہمو سماج اور گاندھی جی بھی اسی فلسفے کے قائل تھے وحدت ایدیان اور یہ سیاسی اکمار سے بہت اونچی ذہنی سطح کی غم مازی کرنے والی بات ہے کہ ہندوستان کے اندر کہ یہ مذہبی اختلافات کو اگر ہم کسی طرح کھرل کر کے ختم کر دیں ہاوندستان میں ڈال کے کر دیں تو پھر یہ کہ یہاں ترقی ہی ترقی ہے بہرحال سجدہ گردن نہ جھکی جس کی جہاں گیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہندو میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار تو ہم نے شرک فی العبادت میں پہلے بات کی شرک فی الاطاعت انفدادی سطح پر نفس معبود اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت بدترین شرک اس دور کا عظیم ترین شرک اتنے بڑے پیمانے کا شرک کبھی نہیں ہوا دنیا میں اس کے بعد شرک فی المحبت مال کی محبت ترس عبدالدینار و عبدالدرہم وطن کی محبت یا کسی اور شیئر کی محبت اگر وہ اللہ کی محبت کے برابر بھی آ جائے بڑھ جائے تو تو اور بھی بڑی بات کہنی پڑے گی لیکن ہمارے پاس شرک سے اوپر کی اسطلاح کوئی نہیں پھر شرک فی الدعا اللہ کے سوا کسی اور سہاجت روائی کے لیے مشکل کو شائی کے لیے پکارنا کسی پھر شرک فی المراسم العبودیہ قنوط ہے رکوع ہے سجود ہے یہ ذل والخضوع کی کسی کے سامنے جھپ جانے کی ایک علامت ہے سمبل ہے اب آخری ہے اس میں اخلاص اور اخلاص کی زد کیا ہے ریاکاری کوئی عبادت اگر دکھاوے کے لیے کی جائے وہ شرک یہ شرک خفی کہلاتا ہے مال کی محبت کا شرک بھی شرک خفی ہے نفس کی اطاعت کا شرک بھی شرک خفی ہے اور یہ سب سے خفی شرک ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من صلی یرائی فقد اشرکا ومن سامہ یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کر لیا جس نے دکھاوے کے لیے روضہ رکھا اس نے شرک کر لیا جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی صدقات دیے وہ شرک کر چکا قد قد اشرکا قد اشرکا یہ عربی کے مزاج سے واقفیت ہو فعل ماضی پر قد جو ہے تو وہ پرفیکٹ ٹینس بن جاتا ہے کر چکا وہ شرک میں ملوث ہو چکا من صلی یرائی فقد اشرکا ومن سامہ یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا اور تجزیہ کر کے یہاں تک بتایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور جب وہ یہ دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنے سجدے کو طویل کر دے تو یہ شرک ہے فرض کیجئے پانچ سیکنڈ کا سجدہ وہ کر رہا تھا اب اس نے سات سیکنڈ کا کیا ہے یہ دو سیکنڈ کس کے لئے ہے اس ایک سجدے کے دو مسجود ہو گئے ہیں وہ پانچ سیکنڈ کا سجدہ تو اللہ کے لئے دو اس کے لئے شرک ہو گئے ہیں ایک اور بات فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم شرک خفی کو پہچاننا اور دیکھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ کسی سیاہ شب میں تاریخ رات میں کسی سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چیوٹی کو دیکھنا مشکل ہے تشویح کا بلاغت اور فساد کے انتہا ہے جیسے میں نے عرص کیا تھا کہ ایک جوڑے کی دو جوتیوں کے مابین جو مشابہت ہے امت مسلمہ اور سابقہ امت منی اسرائیل کی ان کے اوپر جو حالات وارد ہوئے ان میں وہی مشابہت تاریخ شب ہے سیاہ پتھر ہے اس پر سیاہ چیوٹی رینگ رہی ہے جتنا اس کو دیکھنا مشکل ہے اتنا ہی شرک خفی کو پہچاننا روش کدھر کدھر سے آپ پر حملہ آور ہو جائے گا کدھر کدھر سے آ کر آپ کی عبادت میں آپ کی توحید میں نقب لگائے گا اس کا آپ کو اندازہ ہو نہیں سکتا بڑا مشکل ہے بہت زیادہ چوکس رہنے کی ضرورت اور اس کا علاج بتایا گیا ہے خاص طور پر عبادات کے زمن میں کہ کچھ نہ کچھ عبادت نفل بھی کی جائے اور نفل عبادت اس طور سے کی جائے کہ کسی کو پتا نہ چلے اب ہمارا آل یہ ہو گیا ہے کہ ساری اگر کوئی عشاء کی ستنہ رکھتے ہیں پڑھتا ہے سم کی سم مسجد میں پڑھتا ہے حالانکہ صحابہ کے دور میں مسجد تھی فرائض کی ادائیگی باقی جا کر نماز گھر میں پڑھو گے وہ افضل ہے اور نفل تو خاص طور پر اگر کسی کو تحجد کی توفیق ہو گئی ہے تو کسی نہ کسی طرح ڈھنڈورہ پیٹے گا جی کیا کریں رات کو جاگنا ہوتا ہے طبیعت جو ہے بڑی بھاری رہتی ہے ہو گئے اپنا ڈھنڈورہ پیٹ دیا تو اس سے تو مرض اور دو آتشاہ ہو جائے گا ریاکاری اور بڑھ جائے گی اسی طریقے سے صدقات نافلہ فرمایا ایسے دو کہ داہنا ہاتھ جو کچھ دے بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے کسی کو پتا نہ چلے اس سے وہ ریاکاری کی جڑیں کٹتی ہیں ریاکاری کی جڑیں جو ہیں دل کے اندر سے کٹتی ہیں یہ علاج ہے ریاکاری کا لیکن ریاکاری شرک اب میں آخری بات پر آ رہا ہوں آپ نے سوچا ہوگا کہ اس تجزیے کے تحت تو ہر گناہ جو ہے ادنا سے ادنا گناہ بھی شرک ہے فجر کی نماز کے وقت اگر اٹھ کے نہیں گئے اور چادر یا کمبل کو سیدھا کر کے لیٹ گئے تو یہ شرک ہے پھر کون سے گناہ ہے جو اللہ معاف کرے گا یہ جو میں نے آیت آپ کو دو دفعہ جو آئی ہے سورہ نسا میں سنائی انداللہ لا یقفر و یقفر ما دون ذالک لیمیشا اللہ تعالیٰ اس کو تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے البتہ اس سے کم تر جس جس کو چاہے گا بخش دے تو جان لیجئے یہ جو باریک تجزیہ میں نے کر کے بتایا ہے یہ اپنی جگہ صدفیصہ درست ہے لیکن ان میں جو یہ چیزیں ہیں کوئی کوتاہی ہو گئی کوئی گناہ ہو گیا کوئی شریعت کی مخالفت ہو گئی نفس کے کسی اس وقت کے دباؤ میں آ کر یہ گناہ شمار ہوں گے اگر یہ آپ کی طبیعت سانیہ نہ بن جائے اگر یہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن گئے تو ایک گناہ بھی ساری تباہی لانے کے لیے کافی ہے اگر آپ نے ڈیرے ڈال دیئے غلطی ہو گئی تو آپ ہی مانگو توبہ کرو استقار کرو اللہ صاف کر دے گا نہیں کرو گے تو پھر ایک گناہ پر بھی دوام اگر ہو گیا اور اس گناہ نے ایک نے بھی تمہارا احاطہ کر لیا تو وہ جہنم میں خلود کی وعید قرآن میں آئی ہے بلا من قصب سیئتا وَحَاطَتْ بِهِ خَتِيَتُهُ فَأُلَائِكَ اصحابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جو نہیں جس نے کوئی ایک بھی بڑا گناہ چھوٹا نہیں ہے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے رہتے ہیں گناہِ قبیرہ لمم جن کو کہا گیا ہے اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ نہیں ہے بلکہ وضو کرتے ہیں تو ہاتھوں کے اس طرح کے گناہ وہ دھل جاتے ہیں ایک بھی کریا اور مستقل کیا اور اس پر ڈیرے ڈال دیئے اور وہ آپ کا احاطہ کر لیا آج کے دور میں سود کا نظام سودی کاروبا وہ تو آپ کا احاطہ کر گیا آپ کے پورے وجود کا احاطہ کر گیا بلا من قصب اور قصبہ کہتے ہیں جان بوجھ کر کرنا ایک ہے خطا سے ہو گیا غلطی سے ہو گیا وقتی طور پر کوئی تحریک ایسی ہو گئی غلط ماحول میں بیٹھے ہوئے تھے اس کے زیر اثر کوئی آپ سے بھی غلط حرکت سرزد ہو گئی کبھی نفس کا جوش کچھ ایسا ہوا کہ آپ مغلوب ہو گئے ٹھیک ہے اسیمشلی وہ شرک ہے لیکن یہ شرک گناہ کے درجے میں شمار ہوگا اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں رجوع کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں اللہ بہتنے والا لیکن اگر ایک گناہ قبیرہ بھی جان بوجھ کر اختیار کر لیا اور اسے مستقل اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیا بلا من کسب سیئتن وآحاطکمہی خطیعتہو فاولائکا صحاب نارہم فیہا خالدون تو وہ پھر جہنمی ہیں آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنے والے ہیں شرک فضاد کے زمن میں میں نے ارس کیا تھا کہ سورہ اخلاص جامع ترین اس کی نفی پر ہے اور شرک فض صفات کی کامل نفی پر آیت القرصی ہے آیت القرصی ایک لمبی آیت جیسے آیت البر ایک لمبی آیت تھی اور اس کو حضور نے فرمایا ہے سیدت و آیات القرآن پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے اور یہ شرک فض صفات کے زمن میں یہ شمشیر قاتے ہے شمشیر برحان اللہ لا الہ الا الحی القیون یہ وہی ہے قل ہو اللہ احد اللہ سمد الحی اللہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کرنا تمہیں خوراک کی احتیاج ہے اس سے کوئی ضرورت نہیں ماں اریدو منہم من رزق و ماں اریدو ان یتعبون مجھے کوئی احتیاج نہیں کہ مجھے کوئی رزق پہنچائیں رزق دیں مجھے کھلائیں مجھے کوئی ضرورت نہیں پھر تمہاری حیات نین اونگ اونگ تکان ان تمام کمزوریوں کے ساتھ وہ الحی ہے اپنی ذات میں خود زندہ ہے حیات اس کی ذاتی ہے کسی اور نے عطا نہیں کی ہے ہماری تو مستعار ہے عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں اور القیوم بقیہ پوری کائنات کے لیے وہی ہے اس کو تھامے ہوئے لاتاخضہ حسنت ولا نوم الحی حیات کامل کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے لہو معافی سماوات معافی اللہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے تم کسٹوڈینز ہو تم امین ہو این امانت چند روزہ نزد ماست درحقیق مالک شہر شہر خدا آست یہاں تک کہ یہ میرا جسم بھی میرے پاس امانت ہے میں کون ہوں میری خودی میری آنا میری روح جو پوزیشن کرتی ہے اس بدن کو لیکن یہ پوزیشن ملکیت کا نہیں ہے امانت کا یہاں پر انداز بڑا پر جلال کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے اذن سے کسی کا ذاتی کسی کا زور کسی کا اختیار نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ شفاعت کرے ہاں اللہ کے اذن سے اور دوسری جگہ پر آتا ہے جس کے لیے وہ چاہے سفل اور ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا کلام نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے وقال سوابہ اور صحیح بات کرے گا کوئی غلط بات نہیں کرے گا وہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے اور ان کے پیچھے ہے اور یہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مخلوقات میں سے اس کے علم میں سے کسی کا بھی سواز کے جو وہ خود چاہے یہاں بڑے ہی لطیف انداز میں شفاعت باطلہ کے تصور کی نفی ہو گئی دیکھ آپ کہیں جا کر کسی مجسٹریٹ سے سوارش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یہ فائل کے اوپر جو کچھ ہے آپ اس پر نہ جائیے یہ گواہیاں وغیرہ جھوٹی ہو گئی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے اللہ کے سامنے کو یہ کہہ سکے گا اللہ تیرے علم نہیں یہ میرے علم ہے وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور علم سے کوئی بھی جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں بریل بھی فکر بھی کہہ رہا ہے اللہ کا دیا ہوا علم ہے محمد الرسول اللہ کا جتنا ہے لا محدود نہیں محدود ہے قدیم نہیں ہے عادث ہے تو جتنا اللہ چاہتا ہے جس کے لئے جتنا چاہتا ہے لیکن اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا کوئی مگر جو وہ چاہے اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے مستولی ہے آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی اور اسے آجز نہیں کر سکتی ان دونوں کے حفاظت قیوم لیکن اسے کوئی تکان تاری نہیں ہوتی آجز نہیں ہوتا یہ اصل میں نفی ہے جو تورات حافظے سے مرتب کی گئی تھی پانچ سو ستاسی میں نبو کے نظر کا جو حملہ ہوا تھا اس میں اصل تورات گم ہو گئی اس وقت سے آج تک وہ اصل تورات ان کے پاس نہیں پیریٹ آف کیپٹیویٹی سے واپس آئے ہیں بیت المقدس میں سائرس کے لطف و کرم کی وجہ سے ذل کرنین کے لطف و کرم کی وجہ سے پھر یاد داشتوں سے لوگوں نے تورات مرتب کی ہے تو اس میں انسانی فکر شامل ہو گیا ہے لہذا وہاں یہ لکھا ہے اللہ نے چھے دنوں میں آسمان اور زمین پیدا کیے اور ساتھ میں دن آرام کیا یعنی کوئی تکان لائق ہو گئی قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف میں وَلَقَدْ خَلَقَلْ سَمَاوَاتِ وَاللَّرْدَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّامِنِ وَمَا مَسْسَنَا مِلْلُغُوبِ یقیناً ہم نے آشمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہیں انہیں چھے ہی دنوں میں پیدا کیا وہ بات ٹھیک ہے لیکن ہمیں کوئی تکان لائق نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت ہوتی لَا يَعُودَهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ الْعَلِي وہی ہے سب سے بلند و بالا لِتَكُونَ کلمة اللہ ہی الْعُلْيَ تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے سر بلند ہو جائے اور وہی عظیم ہے عظمت والا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس سے بچائے اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں پر توبہ کرنے کی اور اللہ سے استغفار طلب کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اپنے دینی فرائض کی انجام دہی کے لیے کمر بستہ ہو جانے عظم مسمم کر لینے کی توفیق اطاف فرمائے اب ہم سوالات کا سیشن شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہے اگر کسی مسلمان کو یہ نہیں معلوم ہو کہ وہ جو کر رہا ہے وہ عمل شرک ہے یا نہیں تو کیا اس کا یہ شرک معافی کے قابل ہوگا دیکھئے اگرچہ قانون تو یہ ہے دنیا کا ignorance of law is no excuse قانون سے عدم وقفیت کوئی عذر نہیں ہے قانون تو پھر پڑھتا ہے لگتا ہے لاغو ہوتا ہے عائد ہوتا ہے لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے وہ ہر شخص سے اس کے اپنے حالات کے اعتبار سے حساب لے گا کن حالات میں پیدا کیا گیا کیا جینز اس کو دیئے گئے تھے کن حالات میں وہ پلا بڑھا ہے اس کے environmental factors کیا تھے پھر یہ کہ جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ اسے دین کا پیغام پہنچائے انہوں نے کوتاہی کی اور اگر اس کی وجہ سے یہ لاعلم رہا اور اس نے بات کو نہیں سمجھا تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالی نرمی فرمائیں گے باقی یہ کہ بخشش یا سزا دینا یہ اللہ کا اختیار مطلق ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالی ابو جہل کو بخش دے ہم اعتراض نہیں کر سکتے اس کی مخلوق ہے جو چاہے کرے اللہ تعالی کسی نیک سے نیک آدمی کو جہنم میں ڈال دے وہ کر سکتا ہے جیسے میں نے کہا اپنی بکری آپ جب چاہیں زبا کریں اپنے غلام کو جائیں قتل کر دیں ہم یہ جانتے ہیں کہ معادل کرے گا انصاف کرے گا قائمم بالقسط ہے لیکن اللہ تعالی کے اوپر کوئی پابندی کسی کی نہیں تو میں یہاں صرف یہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر شخص کے ذاتی حالات کے اعتبار سے محاسبہ کرے گا اور یقینا اگنورنس اس کے ہاں ایک 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 سکیوز شمار ہوگا انصار عامر کا سوال ہے ہمارے علاقے میں بہت سے بچے انگریزی سکول میں تعلیم کے لئے جاتے ہیں اور وہاں تعلیم سے پہلے انگریزی میں کروس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے کروس کا جو نشان ہے اس کے سامنے دعا کی جاتی کیا ایسا کرنا شرک ہے یقینا شرک ہے لیکن اس کا وبال ان کے والدین پر آئے گا جنہوں نے اس بچے کو اس جگہ پر داخل کرایا اور صرف دنیا بھی مفادات کے لئے تعلیم شاید بہتر مل جائے دنیا بھی تعلیم اور وہاں کی سند زیادہ قیمت اس کی اٹھ جائے مارکیٹ کے اندر تو وہاں بچوں کو داخل کرانا والدین کا جرور ہے ایک سوال ہے سانیا عثمان وہ کہتی ہے کہ نون مسلم who had become شرک بہتر 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 مسلم بہتر بہتر توبہ بہتر شرک بہتر اللہ بہتر 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 دیفنیٹلی 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 یہ حضور کا فرمان ہے کہ تین فعل ایسے ہیں جو سابق زندگی کے تمام گناہوں کو پورے نام عمال کو صاف کر دیتے ایک ہے کسی کا کفر سے اسلام میں داخل ہونا دوسرا ہے کسی کا خالص اسلام کے لیے اللہ کے دین کی عظمت کے لیے ہجرت کرنا گھر بار چھوڑ کر بال بچوں کو چھوڑ کر نکل جانا تیسرے حج مبرور وہ حج جو حلال کی کمائی سے کیا گیا ساری شرائط پوری ہو حج بی مبرور اگر ہو جائے گا یعنی اللہ کی جناب میں مقبول ہو جائے گا تو تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ایک ہمارے ہندو بھائی ہیں امول ورما he is a student of engineering and he says i strongly believe in وید and i avoid idol worship is it valid according to shirk is it necessary to accept islam to avoid shirk what is the relation between islam and vedas please explain in detail and in english actually i didn't have any chance in my life to read vedas i only had by chance read an english translation of some upanishads and as a result i had the idea that these upanishads are the remnants and somewhat distorted forms of the books that were given to ibrahim and this word in hinduism denotes ibrahim just as the christians declared jesus to be son of god here some people made ibrahim the lord of the world god and this tasawwur brahma i think is a deviated form of ibrahim this is my opinion so if someone becomes muvahid and lives up idolatry and worship of idols then he should proceed further god has been sending his apostles definitely in india apostles or his messengers might have come because quran said there is no township in which we had not sent a warner and for every nation there had been leaders and guiders so there must have come here also just as some of the they considered that was a prophet of god and whatever is attributed to him as his as his teachings they have been distorted so this is the thing and you should proceed and see the apostles of god the messengers of god about whom we consider that muhammad is the last one he is muhammad who was foretold in your scriptures so you have to believe in him to have the salvation on the day of judgment tasneem sheikh he student when teacher enters in the classroom students stand stand up in order to give respect is it correct i think this is not wrong actually if the teacher demands and wishes that the boy should stand so he will be accountable he shouldn't come on in this way that he should be respected but if it is a voluntary act and people stand it's okay and you don't stand in that way you are just standing that's all which I have declared that that is the part of worship this is standing bending your head and the whole body also somewhat bending عبدالباقی صاحب ہیں ان کا سوال ہے کہ اللہ کے سامنے اور بادشاہوں کے سامنے ایک ہی انداز سے ہاتھ باندھ کر اور جھکر کھڑے ہونا کیا شرک ہے میں کہہ چکا ہوں کہ یہ واقعی شرک ہے اور اسی شرک کے خلاف بہت بڑا جہاد کیا اور جیل کی صدا بھگتی ہے شیخ عمد سرہندی نے مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ جعوید علی صاحب تجارت پیشا ہے کہتے ہیں کہ تجارت اور قوم پرستی اور فرقہ پرستی کیا یہ شرک زمرے میں نہیں ہیں تجارت کا تو کوئی تعلق شرک سے نہیں ہے اگر آپ اس میں اللہ کے حکام کی خلاف ورزی نہیں کر رہے سودی لیندین نہیں ہے دھوکہ نہیں ہے جھوٹ نہیں ہے فریم نہیں ہے وعدہ خلافی نہیں ہے حضور نے فرمایا وہ تاجر جو بالکل سچا ہو اور امانت دار ہو جیسے کہ حضور کے بارے میں کہا گیا تھا یہ خطاب جو ہے آپ کے معاشرے نے آپ کے شہر مکہ نے آپ کے قوم کے لوگوں نے آپ کو دیا تھا تو جو تاجر السدوق بھی ہو بالکل سچا راسباس اور امین بھی ہو امانت دار اسے انبیاء اور صدقین اور شہداء کی صحبت حاصل ہوگی جنت کے اندر البتہ وطن پرستی وغیرہ کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ شرک ہے شیخ محمد صاحب ہے یہ طالب علم ہے وہ کہتے ہیں فالوائنگ دی نفس even when it goes against اللہ 's law is called شرک and شرک is an unpardonable sin then such شرک of following the نفس in day to day life would take us to hell in the here after میں نے آخر میں جو وضاحت کی تھی شاید آپ نے توجہ نہیں کی اگر اس قسم کی غلطیاں وقتن فوقتن ہو جائیں اور آدمی توبہ کرے رجوع کرے استغفار کرے تو اسے ہم گناہ کہیں گے اگرچہ باریک انیلیسس میں وہ شرک بن جاتا ہے تو میرا کو دیکھ سکے لیکن اگر کسی بھی ایک گناہ کے پر دیرہ ڈال کر آدمی بیٹھ جائے تو وہ شرک ہو گا اور اس کے لئے پھر خلود فننار ہے محمد ابراہیم صاحب ان کا سوال ہے عیسیٰ مسیح نے خدا کو اپنا باپ کیوں کر کہا لوگوں میں گنجائش کیوں رکھی کہ لوگ ان کو خدا کا بیٹا کہتے جبکہ نہ عیسیٰ سے پہلے کسی نبی نے خدا کو باپ کہا نہیں بعد میں نہیں محمد صلی اللہ باپ پالتا ہے اولاد کو ایسے ہی اللہ پرورش کرتا پروردگار ہم کہتے پروردگار ہے پرورش کرنے والا ہے تو اس معنی میں لفظ استعمال کیا ہے اب یہ کہ چوائس آف ورڈز تو ان کا اپنا تھا میں اس کے لئے رسپونسیبل نہیں ہوں ایک دلچسپ سوال ہے آپ کے لئے کل ہم کیو ٹی وی پر مولانا کو جواب دیتے ہوئے دیکھتے ہیں روشنی ڈالیں استخارہ تو بہت امدہ شئے ہے بہت امدہ شئے ہے استخارہ کہتے ہیں خیر طلب کرنے کو یہ باب استفعال سے جب کوئی آتا ہے استنسار مدد حاصل کرنا مدد لینا استخارہ خیر طلب کرنا جو حضور نے صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے سکھائی جیسے قرآن یعنی اتنے احتمام کے ساتھ وہ دعا سکھائی وہ دعا پڑھتے رہنا یہ ایک مستقل گویا کہ انسان کا استخارہ ہونا چاہیے اس کے معمولات میں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو آدمی دعا کرے اللہم انہی استخیروکا بعلمکا واستقدروکا بقدرت اے اللہ میں تیرے علم سے خیر مانتا ہوں اور تیری جو قدرت ہے اسی سے قدرت جاتا ہوں کہ مجھے بھی طاقت حاصل ہو جائے اللہم انہی استخیروکا بعلمکا واستقدروکا بقدرت واسألوکا من فضل العظیم اور مانتا ہوں تجھ تیرا بہت بڑا فضل اللہ اے اللہ تیرے علم میں اگر یہ کام جو میں کرنے چلا ہوں یا یہ رشتہ جو ہم کو تجویز کر رہے ہیں اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے دیر اور دنیا اور آخرت کے اکبار سے بہتر ہے فقدر ہو لی تو وہ ہمارے لیے اس کو ہمارے لیے آسان کر دے میسر کر دے میسر ہو لیے اسے ہمارے لیے آسان کر دے تو مبارک لی فی اور پھر اس میں برکت عطا فرماؤ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ حَذَرَ الْأَمْرَ شَرٌ لِي فِي دِينی وَمَعَشِ وَآقِبَتِ عَمْرِ اور اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام ہمارے لئے شرح ہے برائی ہے دین میں بھی دنیا میں بھی اور آقبت کے ایک بار سے بھی فَصْرِفُ عَنَّ یَعْنِّ تو پھر اس کام کو مجھ سے دور کر دے وَصْرِفْنِ عَنْهُ اور مجھے اس سے دور کر دے اسے مجھ سے دور کر دے وَقْدُلِّي الْخِيْرَ اور اللہ خیر جہاں بھی ہو تیرے علم میں وہ ہمارے مقدر میں کر دے اور پھر ہمیں اس کے اوپر رازی بھی کر دے تو یہ استخارہ تو بہت ہی امدہ بات ہے اور یہ تو ہمیں اکثر معاملے میں کرنا چاہیے البتہ وہ استخارہ نکالنا یہ فلاں سے استخارہ نکال رہے ہیں فال نکال رہے ہیں پھر استخارے میں یہ سمجھنا کہ پھر یہ دعا مانگ کر دونے فل پڑھ کے سو جاؤ تو کوئی ثبوت نہیں ہے میرے علم کی حد تک احادیث میں یا سنت میں بہرحال اگر اللہ تعالیٰ اشارہ کر دے کوئی خواب کے اندر تو بھی کوئی بعید بات تو نہیں ہے لیکن یہ کہ اصل میں دعا استخارہ جو ہے بس وہ ہے اصل استخارہ اور وہ بہت امدہ چیز ہے اور وہ ایمان کے عین مطابق ہے کہ اللہ ہم نہیں جانتے تو جانتا ہے ہم شورٹ سائٹڈ ہیں ہمیں یہ چیز اچھی لگ رہی ہے مجھے ہمیں پتا نہیں شاید اس کے پیچھے کوئی بری چیز سے لیے آ رہی ہے قرآن نے کہا ہے فَعَسَا أَن تَقْرَهُ شَئِنًا وَخَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَا أَن تُحِبُّ شَئِنًا وَخَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَن تُمْ لَا تَعْلَمُونَ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تو اسی کو کہتے ہیں تفویز الامر اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو اے اللہ تُو اگر اسے ہمارے لیے خیر سمجھتا ہے تو آسان کر دے اگر شر سمجھتا تو اسے دور کر دو ایک عبداللہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ مائے فرینڈ is رننگ ایک پرنٹنگ پریس گیٹنگ جاب آف پرنٹنگ آرٹیکل اور پوسٹر فور پروموٹنگ آئیڈل ورش اور شرک کینی دو دیس ورک پلیز انسر انسر این اردو میرے خیال میں یہ کام انہیں نہیں کرنا چاہیے باقی فتوہ کسی مولوی صاحب سے لیں موفتی صاحب سے جاوید انساری صاحب ہیں مائکرو بائیولوجس وہ کہتے ہیں to have a name like غلام محمد غلام رسول غلام حسین شفاہد حسین etc how do you rate this in reference to شرک غلام کا لفظ جو ہے عربی میں صرف عبد کے لیے نہیں آتا غلام لڑکے کو بھی کہتے ہیں اولاد کو بھی کہتے ہیں بیٹے کو بھی کہتے ہیں یاہیہ کے والد حضرت زکریہ نے کہا تھا میرے بیٹا کیسے ہو جائے گا وَقَدْ بَلَغْنِيَ الْكِبَرْ وَوَمْرَاتِ عَاقِرْ میں بڑا ہو چکا ہوں بہت اور میری بیوی ساری عمر بانجھ رہی ہے تو غلام بیٹے کو بھی کہتے ہیں اس معنی میں اس میں کچھ بہت زیادہ سنسٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے ویسے بعض لوگ ہمارے ہاں عبد کا نظم استعمال کرتے ہیں عبد الرسول میرا یہ خیال ہے کہ اس سے اجتناب کرنا بہتر ہے محمد خالد پائلت ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس سپیرٹ یا روح ڈیوائن این نیچر پلیز ایکسپلین ونیٹ کمس این قرآن اللہ بریت انتو ہم اید ایڈم اوڈ 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 سپیرٹ بڑا مشکل سوال آپ نے کر دیا ہے اصل میں اس کے لیے بڑا اس کے ابتدائی مقدمات پہلے بیان کرنے پڑتے ہیں میرے نزدیک بگ بینگ سے جس یونیورسل کریشن کا آغاز ہوا ہے وہ میٹیریل ورلڈ ہے پرائیٹو بگ بینگ ایک اور عالم تھا جو کریٹ کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کے ایک عمر کن سے اور وہ اچانک فوراں پیدا ہو گیا اس لیے کہ عالم امر کے اندر ٹائم نہیں لگتا عالم خلق میں تو نمالوں کتنے سال لگے ہیں یہ گیلیکسیز بننے میں اور پھر یہ سولر سسٹمز بننے میں پھر زمین کے تھنڈے ہونے میں پھر بارش اس کے اوپر برسنے میں نمالوں ہم نہیں کہہ سکتے لیکن عالم امر میں کوئی ٹائم نہیں ہوتا عالم امر میں وہ کن سے ایک لطیف نور پیدا ہوا تھا اور اس نور سے فرشتوں کو بنایا گیا اگرکہ قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے آدم کو مٹی سے بنایا یہ قرآن میں ہے جنات کو آگ سے بنایا یہ قرآن میں ہے فرشتوں کو قاہ سے بنایا یہ قرآن میں نہیں حدیث میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے خلق اللہ الملائکتہ من النور اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا وہ نور وہ نور یہ لائٹ نہیں یہ سورج کی لائٹ نہیں وہ نور جو پرائر ٹو دی بگننگ آف دی میٹیریل ورلڈ ورل آف بیٹر بگ بینگ سے پہلے اسی وقت جو ہے روحیں انسان کی پیدا کی گئی تھی اسی نور سے تو ہماری روحیں نورانی ہیں ہمارے میں سے ہر ایک کے اندر جو روح ہے وہ نورانی ہے ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا غافل تو نرہ صاحبِ ادراک نہیں ہے اور مغربی فلسفے میں اسے ڈیوائن سپارک کہا جاتا ہے انسان کے اندر ڈیوائن سپارک ایک موضوع ہے اور اسی روح کے اندر جو ہے یہ نیکی اور بدی کا شعور ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا جس کا میں بار بار ذکر کر چکا ہوں اسے کانٹ نے کہا دی مورال لابدن تو اس اعتبار سے روح آدم پھوکی گئی اس ہویولے کے اندر ہو سکتا ہے وہ ایولیوشن سے تیار ہوا ہو سکتا ہے کہ ڈائرٹ ٹریئیشن سے تیار ہوا ہو اور اسے اللہ نے اپنی روح میں سے قرار دیا اس لیے کہ وہ روح جو ہے اللہ کے عمرِ کن کا پہلا ظہور تھا لہٰذا وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ایک نسبت رکھتا تھا ڈاکٹر صاحب میرے اس سوال پر یعنی کسی پنڈیت یا فعل کھلنے والے بابا کو ہاتھ دکھانے والے کے پاس جانے والی بدت اور بدسگونی کی بدت پر روشنی ڈالیے این نوازش ہوگی تاکہ لوگوں کی بھی اصلاح ہو انہیں معاصیت قرار دیا گیا یہ گناہ ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ نجومیوں کی اگر کسی بات پر کوئی یقین کرتا ہے تو وہ اس شے کا انکار کرتا ہے جو میں لے کر آیا ہوں یہ جو آکلٹ سائنسز ہیں ہاتھ کا لکیروں کا علم ہے نجوم شناسی ہے وغیرہ وغیرہ سائنس آف نمبرز چلتے ہیں یہ آکلٹ سائنسز کہلاتے ہیں تو اسلامی روح یہ ہے کہ آپ ان کی طرف قطعاً توجہ نہ دیں چاہے ان میں حقیقت ہو جادو حرام ہے اگرچہ جادو حق ہے اس میں حقیقت ہے لیکن اب حرام ہے اس لیے یہ چیزیں حرام ہیں ان کے اندر ملوث ہونا اسلامی روح کے اور ایمان کے تقاضے کے منافع ہے اللہ تعالی نے حقوق العباد کی ادائیگی بندوں پر فرض کی ہے اگر بندہ حقوق العباد نہ ادا کرتا ہو تو کیا وہ بھی شرک ہے شرک نہیں ہے گناہ ہے کوتاہی ہے پکڑا جائے گا لیکن یہ کہ یہ اب اگر وہ کس وجہ سے نہیں کر رہا دولت کی محبت کی وجہ سے نہیں کر رہا تو وہ شرک ہو جائے گا لیکن شرک خفی ہوگا اس کے اوپر کسی مفتی کا فتحہ نہیں چل سکتا اس کے ساتھ آج کی اس مزلیس کا اختتام کا میں اعلان کرتا ہوں سبحانکا و بے حمدکا لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو علیکا جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھئی اس نے شرک کر دیا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کر دیا جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی صدقات دیئے وہ شرک کر چکا وہ شرک میں ملوث ہو چکا من صلح یرائی فقد اشرکا و من صامہ یرائی فقد اشرکا